مناسب ہوگا کہ آگے کا جو ہمارا درست چلنا ہے اس کی کچھ عبارت آپ میں سے کوئی شخص پڑھے نہیں ہے آپ لوگ پاس عبارت میں ہی پڑھوں وہ مطن نہیں ہے آپ کے پاس بھئی میری میری شرح ہے آپ لوگوں کے پاس جو مطن ہے اس کے پیجے سے الگ ہیں اس کے الگ ہیں چلیے میں ہی دیکھتا ہوں میں عبارت پڑھ رہا ہوں پہلے یہ جو آگے چلے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ملائی آپ لوگوں کو عبارت میں دی ہاں جی ابھی تک آپ لوگوں کو عبارت نہیں ملی اس سے پہلے جو شیخ محمد الوہب رحمہ اللہ کی عبارت تھی وَقَدْ يَكُونُوا لِأَعْدَائِ تَوْحِيدِ عُلُومٌ كَثِيرًا وَكُتُبٌ وَحُجَجْ کَمَا قَالَ تَعَلَى فَلَمَّا جَاعَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا مِلِي اس کے آگے ہے یہ یہ تولا ستے جو ساکتا ہے گا اسے 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 اس اس جی 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 وہ ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے درس میں تو اس کا مفہوم میں تھوڑا سا دھوڑا کے آگے کی عبارت پڑھ رہا ہوں انہوں نے پیچھے بتایا کہ قرآن کی آیت سے جس میں اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا کہ اللہ کا یہ ایک تقوینی فیصلہ ہے ادھر دیکھئے پچھلے عبارت کا میں تھوڑا سا خلاصہ بھیان کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کوئی بھی نبی اللہ نے جب بھیجا تو شیاتین الانس والجن میں سے کچھ نہ کچھ ان کے دشمن بھی رہے اور وہ جو دشمن ہیں اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف چکنی چپڑی باتوں کو وحیے کرتے بھیجتے سمجھاتے دھوکے کے طور پر تو اس تناظر میں اور بعض دوسری نصوص کی روشنی میں فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رَسُلُمْ بِالْبَيِّنَاتْ فَرِحُ بِمَعِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ یہ اور اس کے علاوہ شیطان کا یہ کہنا کہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اللہ رب العالمین سے قسم کھا کے کہا کہ سیدھے راستے پر جو تیرہ سرات مستقیم ہدایت کا راستہ ہے اس پر بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا ان کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر جانب سے آ کر ان کو بہکاؤں گا یہ نصوص دماغ میں آئے تو ان نصوص کی روشنی میں شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے ہمیں یہ سمجھانا کی کوشش کی کہ یہ بلکل تیش شدہ بات ہے کہ جو صحیح توہید کا ہدایت کا راستہ ہے ایمان کا راستہ ہے اس پر ایسے لوگ ہوں گے شایاتیونیلیل سوالجین جو بھائکائیں گے اور وہ ایسی چیزیں پیش کریں گے جو شبہات ہوں گی اسے دلیل اور حجت کے نام پر یا شکل میں پیش کریں گے تو تو یہی چیزیں جو ہے انسان کو شبہ کی شکل میں گمراہ کرتی ہیں تو شیخ نے اس سے پہلے بتایا کہ شایاتین شایاتیونیلیلیل سوالجین ایسے شبہات پیش کرتے ہیں اب ایک مومن بندے کے سامنے وہ اعتراض کی شکل میں اشکال کی شکل میں سامنے آتی ہیں مخالفین اسے پیش کرتے ہیں اس کو اپنی دلیل اور حجت بناتے ہیں تو اس سے پہلے جو آخری عبارت ہم نے پڑی تھی اس کا دیر لائن میں ذکر کروں اور پھر آگے بڑھتا ہوں لیکن شیخ نے کہا تھا پچھلے درس میں جو ہم نے پڑھا شایاتین کی یہ دلیلیں یا حجتیں یا شبہات آپ کے سامنے آ رہے ہیں مخالفین کے اہلِ بیدت و خرافات یہ بہت دھیان سے سمجھیں کہ دنیا میں جتنے باطل ہیں وہ باطل کے لیے اپنے باطل کے لیے جو دلائل یا شبہات پیش کرتے ہیں اہلِ حق کے سامنے تو اس کے جواب میں کہہ رہا ہے لیکن جب تم اللہ کی طرف متوجہ ہوگے اور اللہ رب العالمین کی ہمیں جو دیوی دلیلیں ہیں ہم تک پہنچائے ہوئے اس کی حجتوں اور اس کی بیانات پر غور کریں گے وَأَسْغَيْتَئِئِ اس پر کان رکھیں گے تو پھر اس پر ڈرنے اور غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے انہیں شیعاتین کی طرف سے اہلِ باطل کی طرف سے حق کے خلاف حبرانی کی ضرورت نہیں ہے افسوس کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اِنَّا قَيْدَ الشَّيْطَانِ کَانَدْ عِلْفَا یقیناً شیطان کی چال اس کا مکر اس کی چال سازش کمزور ہوتی ہے بظاہر اہلِ باطل کو اپنی پیش کی ہوئی باتیں مضبوط دلیل لگتی ہیں لیکن وہ بہت کمزور شبہات ہیں اگر آپ غور کریں گے اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق جوڑیں اور اللہ رب العالمین کے بیان کردہ دلیلوں کو دیکھیں اور ان دلیلوں پر پھر متوجہ ہوں گے تو انہیں آپ پاس پاس کر دیں گے ہاں اکھاڑ کے پھینک دیں گے اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ اگر کوئی وَلَا يَعْتُوْنَكَبِ مَثَلِن اِلَّا جِئِنَا کا بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَا تَفْصِیرَ یہ آیت بھی گزری تھی کہ یہ آپ کے پاس جو کوئی مثال لائیں گے تو اللہ رب العالمین کہا کہ ہم اس کا سچا جواب اور امدہ توجیح آپ کو بتا دیں گے کوئی بھی اعتراض اہلِ باطل اہلِ بیداد پیش کریں گے شرک اور کفر کی تائید میں جو باتیں پیش کی جائیں گی اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے اللہ کے نبی سے اور اس زمن میں ہر صاحبِ حق دعی سے کہ اگر کوئی باطل کی بات اس طرح پیش کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے تو اللہ رب العالمین آپ کو اس کی ایسی توجیح اور ایسا جواب دے گا جو اس کو اکھار پھیکے گا بات سمجھ میں آئی یہ پچھلے دروست تھے اس کا کچھ کچھ حصہ میں نے یاد بلانے کے لیے دھورایا اب اگلی عبارت ہاں یعنی ایک بات اس پوری تفصیل میں کیا گزری کہ حق اور باطل کی آویزش چل رہی ہے آپ کے پاس قرآن و حدیث یہ حق ہے شایاتین علی سولجن کے پاس بہت سے شبہات ہیں لہٰذا ان سے مقابلہ کرنے کے لیے یہاں شیخ زید نے کہا جو میں نے پچھلے ہفتہ سر سر ہی ذکر کیا تھا اس کی تفصیل کی دورت بھی نہیں ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو علم کے ایمان کے اور دلائل کے زیور سے آراستہ کرے ہمیں اور آپ کو دین سیکھنا چاہیے اور دین کے دلائل جاننا چاہیے اگر ہم ان دلائل سے قرآن و حدیث کے بیانات سے واقف ہوں گے پڑھیں گے اب وہ کیسے علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر جس کو جیسے دین سیکھنے کا موقع ملے تو باطل کے اور اہل باطل کی طرف سے پیش کیے ہوئے شبہات انشاءاللہ اثر نہیں کریں گے بلکہ آپ عالم تو عالم ایک عام آدمی بیان کر رہے ہیں کہ ایک عام آدمی بھی باطل کی امارت کو جڑ سے اکھاڑ سکتا ہے رد کر سکتا ہے یہاں شرط یہ ہے کہ پہلے حق کو تھمجھے ہاں ہمارے یہاں آج کل ماحول ایک بنا ہوا ہے کہ ایک آدمی دنیا داری میں لگا ہوا ہے اچانک وہ دین کی طرف آتا ہے پرس کیجئے کہ اہلہ دیس ہی کیوں نہ ہو گیا اب اس نے منحج کو عقیدے کو ٹھیک سے سمجھا نہیں ہے علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر تربیت حاصل نہیں کی ہے صحیح ڈھن سے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے اور اس کو سمجھے بے گیر حق کو سمجھنے سے پہلے وہ اعتراضات اور ان شبہات کو پڑھنے لگتا ہے جو شیادین علین سوال جن کے ہوتے ہیں میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں آج ہمارے سماج میں پرٹیکل لائف میں یہ چیز نظر آتی ہے اور کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ارے ایک آدمی جو ہے اہل حدیث ہوا پھر بھٹک کیوں گیا فلاں اور فلاں اور فلاں سے متاثر ہو گیا صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنے لگا حدیثوں صحیح حدیثوں کا انکار کرنے لگا علماء اہل حدیث پر بھی اعتراض کرنے لگا کہہ رہی یہ بھی چھپاتے ہیں تو میرے جو میں نے گورو فکر کیا مشاہدہ کیا اور پریکٹیکل میں دیکھا تو اس کی وجہ مجھے یہ نظر آئی کہ یہ ایسے لوگ جو ہیں جو ادھار آتے ہی دوسری طرف چلے جاتے ہیں اس پر پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو تربیت نہیں مل دی تربیت کا ماحول اور انہوں نے خود صحیح دین سیکھنے کے لیے احتمام نہیں کیا حق کی دلائل کی کچھ بنیاد پر انہیں جب یہ معلوم ہوا کہ یہاں سچائی ہے اور جو ہم پہلے مانتے چلے آ رہے تھے باپ دادا کا دین اپنے گھر کا مسئلہ کا ہم نے اختیار کر رکھا تھا وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ باپ دادا نے جو بتایا تھا یا ہمارے آس پاس کے علماء نے جو بتایا تھا وہ چیزیں صحیح نہیں ہیں تو ان کو ایک طریقے سے اپنے علماء اور بڑوں پر بے اعتمادی پیدا ہو گئی کہ ہم جن پر اندھا بھروسہ کرتے تھے انہوں نے غلط باتیں بتائی صحیح نہیں تھی تو ان سے بھروسہ ٹوٹا ٹوٹے بھروسے کے ساتھ جب وہ مسئلہ کے حق میں آئے ابھی یہاں انہوں نے جانچہ پرکھا نہیں لیکن جانچنے پرکھنے سے پہلے جب یہ دیکھا کہ کچھ لوگ یہاں کے علماء پر بھی اعتراض کر رہے ہیں تو ان کے دماغ میں یہ بیٹھتا ہے شوری لا شوری طور پر کہ جیسے ہم پیشے علماء سے دھوکہ کھائے تھے باپ دادا کے دین پر چل رہے تھے مسلک پر چل رہے تھے اور وہاں ہم کو دھوکہ دیا گیا اور اب پتہ چل رہے ہیں کہ وہ لوگ غلط چیزیں بتائے بہت ساری اور ہم وہاں سے ادھر آئے ایسے ہی یہاں تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ علماء بھی غلط سلط بتاتے ہیں بہت سے چیز چھپاتے یہ تاثر ان کے ذہن و دماغ میں ڈالا جاتا ہے لیکن یہاں الحمدللہ الحمدللہ اہل الحدیث یا اہل حق علماء کرام کے یہاں حق کو چھپانا یا کسی چیز سے دانستہ طور پر صحیح بات پر نہ بتانا یہ مزاج یہاں نہیں پائے جاتا ہاں ان سے اجتہادی خطہ ہو سکتی ہے بڑے بڑے عمیت سے ہو سکتی ہے اور ہوئی تو خطہ ہونا الگ چیز ہے اور منحج کا صحیح اور غلط ہونا الگ چیز ہے یہاں منحج صحیح ہونے کے باوجود آدمی خطہ کر سکتا ہے یہ معفو انہو ہوگا یہ بہت اہم ہے عام آدمی جاہل اور نادان لوگ اس فرق کو سمجھتے رہے ہیں تو بہرحال میں ارز کر رہا تھا کہ ایک عام آدمی جو اہل حق میں آتا ہے اور پھر سے گمراہی کی طرف کسی غلط مسئلک کو اختیار کر بیٹھتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جو پچھلے درس کا ایک حصہ تھا میں نے تھوڑی تفصیل بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی اگر اللہ کی طرف متوجہ ہو اس کے بیانات اور دلائل کو جانے گا تو اس کو فکر کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ شیطان جو شبہات پیش کر رہا ہے وہ مضبوط نہیں ہے دیکھئے باطل کی ادھر دیکھئے باطل کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں وہ بظاہر کتنے بھی مضبوطی سے کہی جائے احتمام سے کہی جائے اسٹیج سجا کے کہی جائے ٹی وی چینل اور فلا اور فلا سے کہی جائے اس میں دم نہیں ہوتا کچھ لوگ باطل کی کچھ دلیلوں کو یا شبہات کو مضبوط دلیل سمجھتے ہیں بعض مرتبہ ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے کہ اس دلیل کا جواب دینا مشکل ہو رہا ہے ہوتا ہے بعض مقامات پر لیکن یہ سب کے لئے مشکل نہیں ہوتا اور جن کو ہم کو اور آپ کو اگر مشکل لگ رہا ہے تھوڑا سا غور کریں دعا کریں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کا یہ شبہ بہت کمزور ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا قَیدَ الشَّيْطَانِ قَانَ ضَعِفَا تو اس کی تشریح کرتے ہوئے شیخ رحمہ اللہ نے یہ بھی کہا کہ دشمن حق اور اہلِ حق پر وہ پل پڑیں گے یہ کوئی تاجب کی بات نہیں ہے یہ ہر زمانے میں ہوا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا حق اور باطل کی آویزش اور کشمکش جاری رہے گی یہ دنیا میں اللہ رب العالمین کا امتحان ہے اب اہلِ حق اگر درست ہوں گے اور اپنے حق کا دفع کریں گے اس کی اشعات کریں گے اگر کریں گے تو یہ بلکل تیہ شدہ بات ہے کہ اہلِ باطل کو سرنگو ہونا ہے شکست سے دوچار ہونا ہے حق کو غلبہ حاصل ہونا ہے اور با اہلِ باطل خسران اور ناکامی کا ہی مو دیکھیں گے کیوں اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ شیطان کی چال کمزور ہے اب جب ایسا ہے تو شیخ نے نصیحت کی کہ اے ایمان والے سنی توہید والے شخص تم کو اللہ رب العالمین سب سے مضبوط اور سب سے عظیم ہتھیار سے آراستہ کرے ہاں اور وہ کون سا ہتھیار سب سے مضبوط ہے سب سے اہم ہے قرآن کا ہتھیار وَجَاهِدْهُنْ بِهِ جِحَادًا كَبِيرًا اللہ نے کہا قرآن کے ذریعے سے جہاد کرو یہ علم والا جہاد ہے ہتھیار والا نہیں تو قرآن کا ہتھیار ایمان کا ہتھیار سنت کا ہتھیار ان ہتھیاروں سے آپ اللہ کے دشمنوں رسول اور حق کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو ان ہتھیاروں کے ساتھ اگر آپ مسلح ہے نا تو کوئی کیسی بھی الٹی سیدھی دلیل پیش کرے شبہات پیش کرے انشاءاللہ آپ غالب رہیں گے اس کے سامنے جھکنے پر مجبور نہیں ہوں گے اور یہ کیسے ہوگا کہ آپ ان ہتھیاروں سے جب لیس ہیں تو ان ہتھیاروں کے ذریعے سے قرآن حدیث کی صحیح تعلیم کو عقیدے اور منحج حق کو آپ پھیلائیں اس کی نشر و اشاعت کریں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت سے اس کتاب اور سنت کی تشریح کے ذریعے سے عزت ملے گی غلبہ ملے گا اور اس کے ذریعے سے آپ حق کا دفعہ کرتے رہیں گے تو اللہ سے سواب کی امید اور مغفرت کی چاہت میں تو یہ بالکل تیشدہ بات ہے کہ آپ کو غلبہ ملے گا کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ہمارا لشکر ہی غلبہ پانے والا ہے اس تشریح کے بعد اب تک تھوڑی سی لمبی ہو گئی بات مجھے لگا کہ دو جملے میں میں کہہ لوں گا پیچھلی بات آپ کو تازہ ہو جائے گی لیکن اگلی عبارت اس سے بڑی جڑی ہوئی ہے یہ بات جو پہلے پڑھ چکے ہیں اس کے بعد شیخ محمد دلوحاب رحمہ اللہ کی عبارت کا میں پہلے ترجمہ کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں وَالْعَامِيُّ مِنَ الْمُوَحِدِينَ يَغْلِبُ الْأَلْفَ مِنْ عُلُمَائِ هَاُلَئِ الْمُشْرِقِينَ کَمَا قَالَ تَعَالَىٰ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ کہ توحید پرست کچھ لوگوں کو اس سے اعتراض ہے کہ پرست تو پوجہ ہے توحید کی پرست نہیں مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو اکیلا ماننے والا ہم اس کی توجیح کر سکتے ہیں خیر اس لفظوں میں نہ پڑھتے ہوئے کہ موحدین جو ہیں ان میں کا کوئی عامی آدمی علماء نہیں ایک عام آدمی جو موحدین میں سے ہو یہاں عام آدمی سے وہ بھی مراد نہیں ہے جو بالکل جاہل ہے کچھ جانتا نہیں ہے ایک عام آدمی نیچے زید شیخ زید نے تشریحن کہا کہ وہ عام آدمی جو دین سے دلچسپی رکھتا ہے علماء کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے دین کی بنیادوں کو اور اس کے منحج کو سیکھتا ہے جانتا ہے عام آدمی ہے باقاعدہ عالم نہیں ہے لیکن علماء سے جڑا ہے حق سے جڑا ہے یہ شرط یاد رکھی اور میں میں نے جو تمہید میں بات ذکر کی کہ آج کل بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو احل الحدیث کہتے ضرور ہیں لیکن اس کے تقاضے کو سمجھتے نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت معلومات والے ہیں لیکن حقیقت میں وہ علم کے راستوں سے نواقف ہیں ہمیں ان کو سمجھانا چاہیے لیکن ہر افسوس کی بات یہی ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ جب شیطان ان کو جو جس لائن کا ہوتا ہے نا اس حساب سے پہکاتا ہے تو شیطان ان کو اس دھوکے میں ڈال دیتا ہے کہ تم کو کسی سے پوچھنے کی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے تم خود بہت چالاک ہو بہت ذہین ہو بہت عالم ہو جس آدمی کے ذہن و دماغ میں یہ خناس آ جاتا ہے نا کہ بس میں میں ہوں وہ سمجھ لیجئے کہ بہت بڑے کھڑے میں گر چکا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ رکھے میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ یہ انا والا میں میں والا جو مرض ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ زیادہ تر بورے تو بورے اچھوں کو یہ بیماری لگتی ہے علماء کو خضلہ کو ماہرین کو جن کے اندر کچھ سلاحیت ہوتی ہے اور عامی کو بھی لگ جاتی ہے اور ہمارے یہاں آج کل اس بیماری کے مریض کسرت سے پائے جاتے ہیں خطبہ سن لیا گوگل بابا کے ساتھ سے کچھ گوگل العلوم سے کچھ چیزیں سیکھ لی اور اس کے بعد اس غرے میں پڑ گئے کہ ہم کو بہت معلومات ہو گئی ہم کو علماء کی ضرورت نہیں ہے بہت بڑا دھوکا ہے اور گمراہی کا ایک طریقہ ہے اور میں تقریروں میں یہ بات کہتا رہا ہوں جو آپ دلائل سے جانیں گے کہ یہود و نصارہ کے ایجنڈے میں یہ شامل ہے کہ اگر مسلمان نسل کو نسلوں کو جوانوں کو تباہ کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن حدیث سے دور کیا جائے جو دین حق ہے اور قرآن و حدیث سے دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و حدیث کے جاننے ماننے والے علماء سے دور کیا جائے علماء کو بدنام کیا جائے ان کی شخصیت اور کردار کو مجروح کیا جائے جب یہ ان کی نظر میں برے ہوں گے تو اپنے آپ پر ڈیپینڈ ہوں گے اپنے آپ پر جب کریں گے تو ان کا شکار کرنا آسان ہوگا پوری دنیا میں آپ دیکھئے کہ یہود و نصارہ کے ایجنڈے پہ ہمارے مسلمان بہت سے کام کر رہے ہیں حضبیت پسند اور تحریکیت والا مزاج خاص طور سے اس پر زور دیتا ہے اور یہ حیرت انگیز بات ہے کہ اہلِ بیدت کے قدیم دور سے متضلہ جہمیہ کے دور میں بھی آپ پڑھیں گے کہ وہ علماء اور عیماء کرام کی تنقیز کرتے تھے آج جو اخوانیوں کی طرف سے جو عبارت لکھی گئے مجھے بہت حیرت ہوئی ایک دن میں نے پڑھا کہ عمر بن عبید نے بھی وہی جملہ کہا ہے امام مالک رحمہ اللہ اور عیماء کرام کے بارے میں جو آج کے یہ حزبیت پسند اور تحریکیت والے لوگ کہتے ہیں علماء حق کے کبار علماء کے بارے میں شیخ ابن باز شیخ ابن عسیمین علامہ البانی کے خلاف ان کی جو عبارتیں رہی ہیں اخوانیوں کی اور ان کی کہ یہ تو طہارت کے مسائل جاننے والے علماء ہیں حیز و نفاظ کے علماء ہیں یہ فقہ واقع سے فقہ الواقع سے حالات سے نواقف ہیں ٹھیک یہی باتیں عمر بن عبید نے اہماء کرام کے بارے میں ماضی میں کہیے تھوڑے سے لفظ کے فرق سے اور یہی کہا کہ یہ تو طہارت کے معاملات کو جاننے والے ہیں حیز و نفاظ کی تفصیل بیان کرنے والے علماء ہیں انہلی اللہ ورد یہ بے عزتی کرنے کا مقصود ہے مقصد ہے اور دائر سے بات ہے کہ اہلِ بیدت اہلِ سنت کے علماء کو جب مجروح کریں گے اور عام آدمی جب علماء سے بدزن ہو کے دور ہو جائے گا تو علماء سے دوری شخصیات سے دوری نہیں ہے ان کے علماء سے دوری ہے ان کی صحیح رہنمائی سے دوری ہے اور جب صحیح رہنمائی بندوں کو لوگوں کو عوام کو نہیں ملتی تو وہ غلط لوگوں کو رہنمائی مانتے ہیں جن کو ان کا دل بھاتا ہے کہ اس کے اتنے فالوورز ہیں اتنے ماننے والے ہیں اور اہلِ باطل کا یہ ہتھکنڈا ہے کہ وہ اپنی تعداد دکھانے کی کوشش کرتا ہے طاقت دکھانے کی کوشش کرتا ہے کچھ ایسی چیز جو اٹریکٹیو ہوتی ہے شوروم ہوتا ہے اچھا خوبصورت بنا کے بتایا جاتا ہے کہ دیکھو ہمارے یہاں اتنا زبردست چمک دمک ہے تو ان کی پبلک جانکار لوگ جہاں ایک سپیچ ہوگی فوراں لاکھ لوگوں کو اس پر ویورس بتا دیں گے ہمارا نوجوان دیتا ہے ایک دن میں ایک لاکھ لوگوں نے سن لیا بس صحیح غلط نہیں ایک لاکھ لوگ یہ اس پر اثر ڈالتی ہے ہم تھوڑا سا زمن میں چلے گئے حالات کے تناظر میں اور اس تناظر کو سامنے رکھیں تو یہ باتیں اور زیادہ آپ کو اہم اور ضروری نظر آئے گی شیخ محمد الدلوحب کی عبارت پھر سے دھورا رہا ہوں کہ توہید والے عام آدمی ایک عام آدمی وہ ان مشرق علماء میں سے ہزار پر غالب آئے گا مشرق شرک کرنے والے علماء ان میں سے ان پر ان کے خلاف ایک عام آدمی جو توہید والا اللہ ہے موحدین میں سے ہے ان میں سے ایک عام آدمی ہزار شرک والے ہزار علماء پر غالب آئے گا کیوں دلیل دی کما قال تعالی جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ کہ ہمارا لشکر ہی غالب آنے والا ہے کتنی پیاری بات کہی ہے اب اللہ کا لشکر کون ہے اللہ نے اس آیت میں یہ سور صحفات کی آیت نمبر تیرہ 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 ترہ ایک سو تیرہ ترہ ہمارا لشکر ہماری فوج ہماری جماعت اللہ کہہ رہا ہے وہ غالب آنے والی ہے اسے مغلوب نہیں کیا جائے گا مطلب کیا ہوا کون ہے اللہ کا لشکر یہاں مراد جو ہے اہلِ حق اور اہلِ باطل کے تناظر میں اللہ کا لشکر کون ہوا اہلِ حق جو توحید والے ہیں اللہ رب العالمین کے اس جملے کے عام معنی پر غور کیجئے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا لشکر غالب ہوگا اب اس میں یہ معنی ہوا کہ ہمارے لشکر کا ایک عام آدمی بھی ہے اگر وہ غالب ہوگا اور مقابل لشکر کے علماء اور لیڈران بھی ہیں تو باطل پر ہیں ان کو مغلوب ہونا ہی ہے کیوں اس لیے کہ جو ہمارے لشکر کا عام آدمی ہے اس کے پاس قرآن و حدیث کی مضبوط دلیلیں ہیں اور جو اہلِ باطل اس لشکر کے خلاف کا جو لشکر ہے اہلِ باطل خرافاتی بیدتی مشرق مشرقین کے پاس اپنے شرق اپنے عقیدے سے متعلق جو شبہات ہیں دلائل کی جگہ شبہات وہ دلائل سمجھ رہے ہیں لیکن جو شبہات ہیں وہ ان دلائلوں کے سامنے ٹکنے کے لائق نہیں ہیں اس کے پاس قرآن و حدیث ہے اس کے پاس اکل اور فطرت اور اللہ کی بیان کی بھی بیین دلیلیں ہیں بلکل واضح مضبوط دلیلیں اب یہاں یہاں ایک اس جملے کے اندر ایک دھوکہ بھی ہوتا ہے میں پھر سے اس کو اجاگر کروں پریکٹیکل لائف میں یہ جو بات انہوں نے کہی کہ معاہدین میں سے ایک عام آدمی وہ مشرقین کے ہزار علماء پر بھاری ہوتا ہے غالب ہوتا ہے اور دلیل یہ دی اب اس جملے یا اس قسم کی بات کے نتیجے میں ہمارے یہاں معاہدین کے عام آدمیوں کو یہ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ ہم بھی علماء کے برابر ہیں ہم تو بڑے بڑوں سے نپٹ لیتے ہیں تو ہمیں علماء کی کیا ضرورت عالم کیا سمجھائیں گے اور آج کل ہمارے یہاں علماء کو سمجھانے والے بہت ہو گئے کل بھی میرے پاس ایک فون آیا باہر سے میں نام نہیں لوں گا جگے گا وہ پہلے دور سے مجھ سے سوال کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہم مشرقین سے جو ہے مدد نہیں لیتے پھر ایک آت سوال اور کیا جو دھڑ سے آیا کہ ہمارے یہاں الیکشن ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے جماعت کا یہ کام ہوتا ہے اس میں دوسروں سے بھی مدد لی جاتی ہے تو کیا یہ صحیح ہے کیا ہمارے علماء کو تو ایسا کرنا چاہیے ہمارے علماء کو تو ایسا کرنا چاہیے میں نے ان کو بتایا کہ یہ حالات اور پس منظر کی بات ہوتی ہے ضرورت پڑی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سفر میں عبداللہ بن عرقیت کو دلیل راہ راستہ بتانے والا مقرر کیا اس سے معاہدہ کیا ایک ایسے ماحول میں جبکہ مشرقین میں سے ہر ایک کو اعلان کیا گیا کہ حضرت بگر شدیق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جس کو پکڑ کے لائے گا کوئی زندہ یا مردہ تو ایک کے بدلے میں سو سو اونٹ ملے گئے اور اس لالہ اس میں لوگ ایسے میں ایک مشرق کو آپ نے پہلے سے راز بتایا تین دن غار میں رہنے کے بعد وہ آیا اور ان کے ساتھ جو ہے مدینہ کا سفر کیا ہے نا مشرق تھا نا وہ اس وقت حضرت عبداللہ ضرورت پڑی تو وہ بھی لیا میں نے ان کو اس طرح کی باتیں بتائی تو اب وہ پھر اس کے پھٹ چاہا گئے کہ اس بات پر کے علماء کو ایسا کرنا ہو ایسا کرنا تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے مجھے مجھ سے پوچھنے کے لیے فون کیا یا مجھے بتانے کے لیے فون کیا وہ بھی کتنے زبردست شخص تھے کہنے لگے کہ کچھ پوچھنا تھا کچھ بتانا تھا میں نے کہا ماشاءاللہ تو میں نے کہا اب چھیک ہے بھائی جزاک اللہ پھر وہ کہنے لگے کہ ہمارے یہاں ایسا اور ہمارے اپنے شہر کے کچھ حالات بتانے لگے پھر علماء پر نقد کرنے لگے انہوں نے کہا ہاں اچھ کل علماء کو بتانے والے ماشاءاللہ کافی لوگ ہیں ہمارے ہاں وہ جزاک اللہ جزاک اللہ بول رہے تھے پھر اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے کہ کچھ کلاس و لاس مقرر کیجئے اور علماء کی رہنمائی کیجئے ہاں ہاں شیخ جزاک اللہ میں نے تنزن کہا ان سے بہت بڑی یہ غلط فہمی اور گمراہی ہے ایک آدمی کے اندر اگر کوئی چیز آتی ہے اہلِ علم کی ایک پہچان یہ ہے صاحبِ علم کی آپ دیکھ لیجئے ماضی میں بھی اور قرآن و حدیث کی تعلیم کی روشن میں کہ اگر آپ کے پاس علم ہے نا تو آپ کے اندر توازو آئے گا آپ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں گے اور جو انسان جتنا علم والا ہوتا ہے نا اس کو اتنا پتا چلتا ہے کہ ہمارا علم کم ہے ہاں ابھی ایک مرتبہ دکتور تقریر کر رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی میں لوگ ہمیں بہت بڑا عالم اور یہ اور یہ وہ سمجھتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہم قرآن خود اللہ کا کلام ہی بہت کم سمجھ پائیں بہت ضرورت ہے کہ ہم کو اس میں محنت کریں غور کریں تدبر کریں سیکھیں اور جتنا سیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی بہت سیکھنے کی ضرورت ہے یہ اہلِ علم کی پہچان ہے کہ سیکھنے کے بعد ان کو لگتا ہے کہ جس منزل تک ہم پہنچے ہیں اس منزل سے ابھی نئے سفر کی شروعات ہو سکتی ہے اور یہ جہالت والوں کا پہچی پہچان ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمیلوی کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت معلومات ہیں آدھی ہے دوری معلومات پر مٹھی باندھ کے ٹیبل پہ ہاتھ پٹک کے بولتے ہیں کہ اس محلے میں میں جو بولوں گا وہ علماء نہیں بولتے ہیں صحیح میں جو علماء بولتے ہیں وہ جو آپ بولتے ہیں علماء نہیں بولیں گے کیونکہ علماء علماء ہے لیکن اس کو سمجھتا نہیں ہے جہاں علماء احتیاط کرتے ہیں یہ جاہل دھڑا دھڑا فتوہ دیتے ہیں اور آج کل ہم بعض بردرز کو بھی دیکھتے ہیں اس میں احتیاط کرنے والے ہوں گے پتہ نہیں لیکن میں نے جو دیکھا فتوے دیتے ہیں اور اس قسم کی جورت و جسارت کرتے ہیں تو عامی آدمی دعوت و تبلیغ یا دین کو بتانے یا باطل کا مقابلہ کرنا یہ ایک محدود مقام جگہ پر ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک عمومی کام نہیں ہے اس کا جو ان کا میدان ہے وہ ان کا میدان ہے جو علماء کا میدان ہے وہ علماء کا میدان ہے تو اب یہاں جو شیخ کہہ رہے ہیں کہ ایک عامی آدمی ایک عام موحد پھر سے ادھر دیکھئے عبارت کا میں اپنے الفاظ میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ ایک عام موحد توہید والا وہ ہزار مشرق علماء پر بھاری ہے غالب ہے دلیل قرآن کے آیات سے دی کہ ہمارا لشکر غالب رہنے والا ہے بلکل سمپل شرح کی بات کو میں اپنے الفاظ میں بیان کروں اس لیے کہ یہ عامی جو شخص جو بات توہید پر ہے وہ جو بات پیش کر رہا ہے وہ قرآن و حدیث کی بلکل مضبوب دلیلیں ہیں اور اللہ کا کلام یہ عامی یا میری حیثیت نہیں ہے اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں جو قوت ہے حق کے اندر جو قوت ہے حق کے دلائل میں جو قوت ہے اس کے سامنے شیطان کی کمزور چال ٹک ہی نہیں سکتی ہم اگر تھوڑا سا اور یہاں جس عامی کی بات کی شیخ زید نے شرح میں کہا کہ عامی سے مراد وہ شخص نہیں جو بلکل کورا ہے جو توہید پر ہے اور توہید کے معنی مفاہیم یا اس کی بنیادوں اور منحج کی بنیادی تعلیم کو زانتا ہے جو علماء سے وابستہ ہے دین کی بنیادی چیزوں کو سیکھتا ہے اس کے پاس توہید کی دلیلیں بھی ہیں ایسے شخص کے پاس جس کے پاس توہید کی دلیل ہے وہ جو ہے وہ ہزار علماء پر بھاری ہوگا شیخ کی آگے کی تصریح کی عبارت کا ترجمہ دیکھئے بڑی پیاری بات ہے جب اللہ نے کہا یہ فرمان ہے کہ ہمارا لشکر غالب ہوگا تو لشکر کے لفظ سے عام طور سے ہمارے یہاں میدان جنگ اور ہتھیار والی لڑائی ہی آتی ہے لیکن اس سے پہلے ایک لڑائی دلائل کی ہے اور وہ زیادہ اہم ہے زبان و بیان کی ہے ایک لڑائی تو حق اور باطل میں یہ جو لڑائی ہے مسلسل چل رہی ہے اور آج کے زمانے میں آج کے زمانے میں میڈیا والا دور ہے ذرائب لاغ والا ہتھیاروں کی جنگ سے زیادہ بڑی اور مسلسل جو جنگ چل رہی ہے وہ میڈیا کی ہے ذرائب لاغ کی ہے جھوٹ بولنے والے پورے چھائے ہوئے ہیں پورے قوت سے بول رہے ہیں لیکن یہ سامنے رکھیے اتنا ہونے کے بعد ابھی ہم لوگوں کتنی تشویش ہوتی ہے حالات کو سن کر دیکھ کر فلسطین میں کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے شہریت چھیننے کی بات ہو رہی ہے مسجد مندر مدارس بند کرنے کی کوشش وغیرہ وغیرہ ہے نا اتنی مخالفتوں کے بیچ کل میں جب دیکھا اخبار تو پہلے ہی پیش پہ دائیں جانے میں ایک خبر تھی کہ برطانیہ کا ایک عرب پتی وہ اسلام میں داخل ہو گیا کیا لیمو کیا نام تھا اس کا ہاں وہ مکہ گیا عمرہ کے بھی تھوڑی دیر کے لیے سوچی ہے یہ دین حق کی چیخ کی چلاتی دلیل نہیں ہے ایسے حال میں ایسے دور میں جب پوری طاقتیں حکومتیں اپنے پورے اسباب کو استعمال کر کے ذرائع کو ذرائع بلاک کو استعمال کر کے ڈھنڈھو رہا پیٹ رہی ہیں باطل کا حق کو بدنام کر رہی ہیں انظام لگاتی ہیں اہل حق کو نشانہ بنا رہی ہیں دبا رہی ہیں ساری قوتیں ہاں مسلمان بھی اتنا حق کو نہیں پہچانتے جتنا یہ مخالفین پہچان رہے ہیں آج ان کے سٹیڈی کرنے والے تینگ ٹینکس ہاں لیکن اس کے باوجود ایسے ماحول میں اسلام قبول کرنا اور یہ بات ایک دو کی ہے تو مثال ابھی میں نے بیان کی نا یہ بڑے لوگ ہیں کوئی ایسے چلتے پھرتے چھوٹے لوگ نہیں ہیں پوری دنیا کے سروے ریپورٹ میں آج کی تاریخ میں بھی سب سے تیزی سے پھیلنے والا یعنی مذہب چینج کر کے قبول کرنے والی بات ہے سب سے زیادہ اسلام قبول کے جا رہا ہے اب آج کے ماحول میں کوئی یہ سوچے ذرا سا کہ کہ کوئی بول سکتا ہے کہ ہتھیار کے زور سے دباؤ ڈال کے زور زبردستی سے کوئی اسلام قبول کروا رہا ہے جیسا کہ ایزام لگاتے تھے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں یہ اہلِ باتل اپنے پبلک کو رجھاتے ہیں آرے وہ زور زبردستی سے ہوئے کیا کوئی یہ بول سکتا ہے کہ لالت سے ہوئے ہیں اور میڈیا کا دور ہے جن لوگ جو لوگ قبول کیا ان سے پوچھ سکتے ہیں وہ جو تمیل ناڈ کا ایک گاؤں تھا انیس سو اسی والی دہائی میں کیا نام تھا اس کا جو بہت پورا گاؤں آدھا گاؤں سے آدھا سے آدھا گاؤں مسلمان ہو گئے تھے بہت مشہور نام ہے ہاں اس کے بعد سے ہندوستان میں ہندوتوہ کی لہر زیادہ زور پکڑی ہاں 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 اس گاؤں میں اس کے بعد پورے ملک میں حلچل مچی تھی بہت کچھ مسئلہ ہوا تھا تو سارے اخبارات میں اس طرح کی ریپورٹ چھپے دی کہ پیٹرو ڈالر کی وجہ سے ہوا دلیت لوگوں نے جو اسلام قبول کے لیکن جب ان کا خود کا بیان آیا بیانات آیا جب ان سے انٹریو لیا گیا نہیں کائل پٹنم نہیں ارے وہ زبان میں مجھے یاد آئے گا اکثر بزیگہ کرتا رہتا ہوں اور شیخز یاور رحمان آزمی صاحب نے آدھیان الحدن میں اس کو ذکر کیا ہے اس وقت کے بعض اخبارات کے بیانات نکل کیے پھر ان کے بیانات نکل کیے ہیں کہ انہوں نے خود کہا کہ ہم کو کوئی پیسے ویسے کا تو سوال ہی نہیں اُلٹا ہم کو نقصان ہو رہا ہے کیونکہ ہم جب دلیت اور پہلے تھے تو گورنمنٹ کی سکیمیں مل رہی تھی ہمیں جاتی کی بنیاد پر برادری کی بنیاد پر ریزرویشن اور یہ اور وہ اب جب ہم مسلمان ہو گئے تو ہم ان سہولتوں سے محروم ہو رہے ہیں اور پھر انہوں نے بتایا کہ جو ہے مسلمان ہونے میں ہم کو کئی تکالیف ہونے ہیں ہاتھ پیش آنی ہے پیٹرو ڈالر انہوں نے بتایا کہ توہید اور اسلام میں جو مساوات کی تعلیم ہیں ہم ان دو چیزوں سے متاسق وہاں کی جو توہید والی تعلیم ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں شیخ محمد الوہب کی اس بات کا پرٹیکل لائف میں آپ نمونہ دیکھ سکتے ہیں کہ حق کتنی قوت سے باطل بولا جا رہا ہے کتنی جگہ سے بولا جا رہا ہے حق کی باتوں کو تو میڈیا سے غائب ہی کر دیا جاتا ہے جیسا آج ہندوستان میں میڈیا سے اپوزیشن غائب ہے پبلک کے مسائل غائب ہیں جو پرابلمز ہیں وہ غائب ہیں جھوٹ بولا جاتا ہے غلط باتیں پیش کی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس کے باوجود جو سچائی ہے سچائی کی اپنی قوت ہوتی ہے اسے کتنا بھی دبایا جائے وہ بہرحال مرتی نہیں ہے زندہ رہتی ہے اور جب موقع ملتا ہے تو وہ چھاتی بھی ہے باطل دبتا ہی ہے ان الباطلہ کانا زہوکا کہا اللہ تعالیٰ کا لشکر شیخ محمد روحب کہہ رہے ہیں اللہ کا لشکر غالب آنے والا ہے آوی ہونے والا ہے بالحجت واللسان دلیل حجت اور زبان کے ذریعے تھے دلائل کی روشنی میں میڈیا میں بھی یہی غالب آئے گا شاہے اس کو غائب کتنا بھی کیا جائے کما انہم ہم الغالب جیسا کہ اہل حق اور اللہ کا لشکر جیسا کہ تلوار اور نیزے والی جنگ میں بھی غالب آنے والا ہے یعنی لڑائی دلائل کی ہو یا لڑائی ہتھیاروں کی ہو اللہ کا لشکر ہی بالآخر غلبہ پانے والا ہے ظاہری واقعات میں ایسا دکھائی دیتا ہے کئی مرتبہ کہ حق مغلوب ہو رہا ہے جیسے آج کے ماحول میں ایک آدمی شکایت کرتا ہے کہ دیکھو جو باطل ہے ظالم ہے غاسب یہودوں نے یہودیوں نے فلسطین پر قبضہ کر کے رکھا ہے ان کی زمین کو اور پھر قتل عام کیے جا رہے ہیں اور زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں اور بہت سارے مظالم ڈھاتے ہیں اور وہ جو ہے وہ اچھلکود مچائے ہوئے ہیں ایسے ہمارے یہاں ایک طاقت آگئی ہے اب سب اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے ہیں سارے گورمنٹ کی جو ہے ایجنسیوں کو اپنے قبضے میں کر لیا یہ کر لیا وہ کر لیا مخالفین کو جیل بیج رہے ہیں اپنے ٹیم کو جتانا ہے تو سامنے والے ٹیم کے پلیروں کو سب جیل بیجو اندر کرو غائب کرو ہمارے سامنے کی ٹیم میں کوئی اچھا پلیر چاہیے ہی نہیں اور اس کا کوئی پلیر ہے تو ہمارے اندر آ جائے یہ چل رہا ہے نا کتنے دن چلے گا تو ہمارے لوگ فوراں شکوا شکایت کرنے لگتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دیکھئے کہ پوری تاریخ میں پوری تاریخ میں کیا کبھی کوئی فیرون پنپا ہے مسلسل رہا ہے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پلے بڑے فیرون تھا ظالم تھا نا اسی کے گھر میں پلے بڑے سو یہ کتنا سال گزرا وہاں سے پھر نکلے مدین گئے کتنا سال گزرا وہاں دس سال تھے وہاں سے لوٹے تب بھی فیرون تھا چینج ہوئے لیکن فیرون تھا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دعوت ہی سفر چلا توہید کی دعوت دی کتنا لمبا سفر چلا پھر آخر میں بددعہ دی بددعہ قبول ہوئی قرآن نے کہا پھر کیا فوراں عذاب آ گیا فوراں عذاب آیا اس میں بعض علماء کا کہنا ہے کہ بددعہ کے بعد بھی سالوں کے بعد آیا تو کچھ سال جب گزر رہا ہے وہ پیریٹ جب گزر رہا ہے تو اس وقت لگتا ہے کہ باطل غالب ہے یہ اللہ رب العالمین کے امتحان اور اس کی جو ایک سنت ہے قانون امحال محلت دینے والا قانون جب وہ محلت دیتا ہے باطل کو تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ باطل کو غلبہ ہے باطل کو وہ غلبہ نہیں ملا اور ہر فیرون نمرود یہ ظالم کا ابو جہل کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ڈھیل اور چھوٹ والا پیریٹ ملتا ہے اور اس میں اسے لگتا ہے کہ طاقت میرے ہاتھ میں ہے حکومت میرے ہاتھ میں ہے میری چل رہی ہے میڈیا پر میں ہوں باطل پر میں نے ظلم کیا ان کو قتل کر دیا ان کو مار دیا تو اس کو لگتا ہے کہ میں بہت فتح پا رہا ہوں کامیاب ہو رہا ہوں لیکن باطل کو حق کو غالب ہونا ہی ہے اور اچھا انجام تقوے والوں کے حق میں ہونا ہے اور اللہ نے کہا ہمارا لشکر ہی غالب ہونے والا ہے اس کی دیکھئے شیخ محمد الوہاب رحمہ اللہ کی نظر نصوص پر کتنی زبردست ہے کتنی پیاری بات جو شروع میں کہی کہ ایک عام آدمی اگر توحید پر ہے حق پر ہے تو وہ شرک اور باطل والوں کے ہزار علماء پر بھاری پڑے گا اور کہا کہ یہ جنگ جو ہے مخالفت ہے لڑائی ہے یہ غلبہ خجت و بیان سے بھی ہوگا اور ہتھیار یعنی تلوار اور نیزے اور بھالے سے بھی ہوگا وَإِنَّمَا الْخَوْفُ عَلَى الْمُعَحِدِ أَلَّذِي يَسْلُقُ الطَّرِيقَةَ وَلَيْسَمَعْهُ سَلَاح ایک توحید والے کے لیے ڈرکنے کی بات یہ نہیں ہے کہ باطل کے پاس یہ یہ ہتھیار ہے توحید والے کے لیے ڈرنے کی بات کیا ہے شیخ نے کہا کہ ایک توحید والے کے لیے پر ڈر یہ ہے جو کہ صحیح راستے پر چڑھ رہا ہے اور اس کے پاس ہتھیار نہیں ہے آپ دین حق کے راستے پر چڑھ رہے ہیں لیکن ہتھیار نہیں ہے قرآن حدیث کی دلیلیں آپ کو نہیں معلوم یہ ڈرنے کی بات ہے آپ دین نہیں سیکھتے یہ ڈرنے کی بات ہے جو دین نہیں سیکھتا جو دین کے دلائل سے واقف نہیں ہے اس پر باطل اور اہلِ باطل کے شبہات کارگر ہو جائیں گے اثر ڈرنے ڈال دیں گے وہ گمراہی کا شکار ہو جائے گا اس کا حق حق نہیں حق تو قبول کیا ہے لیکن حق کو سمجھا نہیں ہے اس لئے حق چھوڑ دیتا ہے تو کہا محمد عبدالشیخ محمد البحاب رحمہ اللہ کی عبارت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنی کتاب کے ذریعے سے احسان کیا ہے جس نے اس کتاب کو ہر چیز کا بیان بنایا ہے لیکن لے شہے یعنی ہر وہ چیز جو دین اور ہدایت کے لیے ہماری ضرورت تھی قرآن کون سی کتاب ہے کتاب ہدا ہے تو جس مقصد کے لیے کتاب اتاری گئی ہے اس مقصد کی ساری باتیں بنیادی باتیں اس میں موجود ہیں بلکہ زمنی بھی ہے جو ہم بہت سے نہیں سمجھ پاتے دو بھئی حدیثوں کے ذریعے سمجھایا گیا رسول کے ذریعے سے اب تبیانا لیکن لے شہے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں حساب جوومیٹری الڈجیبرا سائنس کی ہر باتیں سمندروں کے سارے باتیں درخت اور درخت کی چیزیں ہاں اپنے جسم کی باتیں ڈاکٹری کی سوری تعلیم انجینئرین کی پوری تعلیم سب ہے یہ مطلب نہیں تبیانا لیکن لے شہے ان کی بنیادیں ہیں اس کی رہنمائی ہے اس کی تفصیلی علوم حاصل کرنے کے لیے مقتل دنیا میں جتنے علوم ہیں اس کا کچھ نہ کچھ تذکرہ کچھ نہ کچھ اشارہ قرآن میں ضرور ہے ہاں اب تبیانا لیکن لے شہے سے منکرین حدیث یہ معنی نکالنے لگتے ہیں کہ دیکھئے جب قرآن میں سب چیز کا بیان ہے تو حدیث کی کیا ضرورت ہے ہاں یہ بھی ایک شباہی ہے اہلِ باطل کا یہ پیدا کیا گیا ہے ہم جب بھائی قرآن ہی اگر کافی ہوتا تو اللہ رب العالمین پریزنٹیٹ قرآن جو ہے بہترین قسم کا ہر مسلمان کے گھر میں بھیجوا دیتا حضرت جبریل کے ساتھ رو رسول کی کیا ضرورت رسول پر اتارا قسطوں میں اتارا تئیس سال میں اتارا الگ الگ واقعات تناظر میں اتارا اور جگہ جگہ مختلف جو قرآن کے بیان ہے خطاب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں جیسے بدر کا واقعہ پیش آیا ہاتھ زینب سے نکاح کا معاملہ پیش آیا اہود کا خندق کا ان واقعات کے تناظر میں قرآن بیان کر رہا ہے تو قرآن خود جگہ جگہ بیان کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھے اس قرآن کو سمجھیں آپ کے قول فیل تقریر کو دیکھا جائے کیونکہ قرآن کا وہ بیان ہے اس لئے قرآن ہی کہتا ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لئے نازل کیا کہ آپ لوگوں کو یہ بیان کر کے بتائیں بلکل صاف ہے قرآن خود کہہ رہا ہے کہ آپ کا کام ہے کہ آپ بیانیں قرآن کریں تفسیر کریں جب ان کے حدیث بلتے ہیں کہ اللہ کی رسول کی تفسیر نہیں چلے گی ان کی نہیں چلے گی ان کی چلے گی اب یہ جو مطلب بیان رہے ہیں اپنی عقل سے جہالت والی وہ صحیح اور رسول جو بیان کر رہے ہیں وہ رد یہ بلتے ہیں کہ حدیثیں محفوظ ہیں تو آپ کی لغت محفوظ ہے جس کی بنیاد پر آپ بیان کر رہے ہیں خیر دوسری طرف ہم چلے جائیں گے تو شیخ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر احسان کیا اپنی کتاب کے ذریعے جس سے ہر چیز کا بیان بنایا ہدایت بنایا رحمت بنایا اور مسلمانوں کے لئے خوشخبری فلا یاتی صاحب باطل ان بے حجت اللہ وفی القرآن ما ین فضوحا شنان سے اہلِ باطل کوئی بھی حجت اور دلیل پیش کریں اہلِ باطل کوئی بھی دلیل پیش کریں مگر قرآن میں ایسی چیز آپ کو ضرور ملے گی جو اہلِ باطل کے اس شبے کو اس دلیل کو جو ہے اڑا کر جڑ سے اکھاڑ کر پھیک دے گی رد کر دے گی پاش پاش کر دے گی اور قرآن کی باتیں قرآن کی ہدایت اور تعلیمات اس باطل اور اہلِ باطل کی پیش کی ہوئی بات کے باطل ہونے کو کھول دے گی واضح کر دے گی جیسا کہ قرآن نے ارشاد فرمایا یہ کوئی بھی مثال آپ کے سامنے پیش کریں جو کوئی بھی مثال لائیں گے ہم حق لائیں گے اس کے جواب میں آپ کو سچا جواب یہ احسان البیان کا ترجمہ ہے سچا جواب اللہ جئنا کا بلحق تو ہم اس کے مقابلے میں آپ کو حق اور سچ دیں گے یعنی سچا جواب دیں گے وہ احسان تفسیرہ اور اس کی بہترین توجیہ آپ کے سامنے بیان کریں گے اس سے کیا معلوم ہوا کہ قرآن میں باطل اور اہلِ باطل نے جو کچھ پیش کیا ہے اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے اور بعض علماء نے کہا کہ قیامت تک کے لیے اس آیت کا معنی میں یہ مفہوم شامل ہے کہ قیامت تک جو بھی باطل باطل کی تائید میں اور حق کی تردید میں کوئی شبہ جس کو وہ دلیل سمجھتے ہیں کوئی بات پیش کرے گا تو آپ کو قرآن مجید میں اس کا جواب ضرور ملے گا آپ غور و فکر اور تدبر کریں گے اور جواب بھی ایسا و ایسا نہیں ایسا جو اس کے دانت توڑ دے ہوئے جو اس کے لیے مسکت ہو بعض المفسرین بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ کتاب نہیں ہے شیخ محمد الوحاب رحمہ اللہ کی عبارت میں ہی ہے کہا کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت عام ہیں ہر اس شخص کے ہر اس حجت کے بارے میں جسے اہل باطل پیش کرتے ہیں قیامت تک پھر سے جملہ سیدھا کر کے کہ اس آیت کے معنی میں بعض مفسرین کہتے ہیں یہ بات شامل ہے کہ قیامت تک اہل باطل کی طرف سے باطل کی تعیید میں ہر حق کے خلاف جو بات پیش کی جائے گی دلیل پیش کی جائے گی قرآن میں اس کا جواب اللہ رب العالمین نے دے رکھا ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے اچھی طرح سے سمجھیں شیخ نے جو تفسیر کی ہے کہ چونکہ اہل توحید جنہوں نے صحیح طریقے سے اپنی توحید کو درست رکھا ہے بہت دو مختصر میں ان کی تشریح کر رہا ہوں ہاں تو یہ ایک زبردست بلند مقام اور امتیازی شان ہے اللہ اسی لئے شیخ محمود اللہ حاب نے کہا کہ ایک عام آدمی معحدین میں ایک عام آدمی مشرقین کے ہزار علماء پر غالب آ سکتا ہے تو اب وہ عام آدمی کیسا ہے یعنی وہ عام آدمی وہ اکیلا ہے لیکن علماء کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے یعنی علم کو سیکھا ہے اور ان کے ہاتھوں پر دین کی سمجھ حاصل کرتا ہے اگرشہ کہ وہ متبحرین فی العلم یعنی علم میں تبحر حاصل کرنے والا کوئی علامہ اور بڑا چندیافتہ عالم نہیں ہے لیکن اس نے علماء کی مجالست کی ہے علماء سے سیکھا ہے قرآن کو سنا ہے اور قرآن کے معانی اور مطالب کے بارے میں سوال کیا ہے تعلیم حاصل کی ہے کچھ نہ کچھ اور سنت کے مطالب تحقیق کی ہے اور جو اسلام کے واجب اور فرائض احکامات ہیں توہید کے جو بنیادی دلائل ہیں اس کو جانا ہے اگر ایسا ایسا عام آدمی جو عالم باقاعدہ نہیں ہے لیکن توہید اور دین کی بنیادوں کو سمجھتا ہے علماء کے ذریعے سے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے تو ایسا آدمی اگر اس کے سامنے ایک ہزار مشرق بھی آ جائیں وہ بھی علماء ایک ہزار مشرق اور ایک ہزار گمراہ کرنے والے بیدتی آ جائیں تو اللہ رب العالمین اس کو کلمہ حق کی توفیق دے گا اور یہ آدمی ان کے سامنے اکیلا ڈٹا رہے گا اہلِ باطل کی کسرت کے سامنے اور اہلِ باطل کا رد کرے گا اگر اگر وہ ان کے باطل کا رد تفصیل سے نہیں کر پائے گا ایک عام مسلمان یا عام توحید والا اگر ہزار مشرقین اور بیدتیوں کا تفصیلی جواب نہیں بھی دے پائے گا علماء کی طرح تو ان سے کہے گا کہ اِنَّ الَّذِي تَقُولَنَهُ غَرِيبٌ مِنْ مِنَنُّ نُسُوسِ الْكِتَابِ بَسْسُنَّا کہ جو تم بات کہہ رہے ہو ایک عام آدمی کا جواب بیدتی لوگ قرافاتی لوگ اگر کوئی بات پیش کر رہے ہیں کیا بولے گا کہ جو تم کر رہے ہو جو تم پیش کر رہے ہو یہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہے قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مقابلے میں یہ کچھ فٹ نہیں ہوتا اجنبی ہے جسے اللہ کے نبی نبی اسلام نے جو قرآن و حدیث اور تعلیم دی ہے اس سے تمہاری یہ بات میل نہیں کھاتی اور جس کا تم لوگ عقیدہ رکھتے ہو جو عقیدہ تم نے اختیار کیا ہے جو منحش تم نے اختیار کیا ہے سمجھ پا رہا ہوں نہ اس کو جانتا ہوں لیکن حق وہ ہے جسے علماء سنت نے بیان کیا جنہوں نے وہ علماء سنت جنہوں نے اللہ کی کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو صحیح طریقے سے سمجھا صحابہ کے طریقے سے سمجھا اب جو صحابہ کا دین اور ایمان نہیں تھا جنہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا جو اہل حق علماء کرام نے نہیں بتایا تم وہ چیزیں اختیار کر رہے ہیں تو یہ دین کیسے ہو سکتی ہے یہ حق کیسے ہو سکتا ہے یہ باطل ہے یہ بیدت ہے چنانچہ یہ اہل حق جنہوں نے دین کو سیکھا سمجھا قرآن و حدیث سے صحابہ کے طریقے سے انہوں نے اس علم کو پوری دنیا میں مخلوق میں پھیلایا ہے اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور ردار آخرت کی چاہت میں چنانچہ نتیجے کی بات کیا نکلی کہ جو مشرقین ہیں بیدتی ہیں وہ بالآخر مغلوب ہوں گے کتنا بھی تام جھام ہو پھر سے میں بات کو دہرہ رہا ہوں اور یہ بات ہوتی ہے جب سونا مال نکلی ہوتا ہے تو پالیش اچھی ہوتی ہے نا غافلن اما کانا یا عملو ظالمون یہ سورہ ابراہیم میں اور جو آپ کہہ رہے ہیں شاید وہ الگ ہے یہ آخری یہ قانون امحال بیان کیا اس میں تھوڑا سا اس سے کننکٹڈ ہے لیکن براہ راست نہیں کہ جن لوگوں کو اللہ محلت دے رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم کو چھوٹ مل رہی ہے تو بہت ہاں جو پہلے میں نے بیان کیا فیرون اور اہلِ باطل کے بارے میں تو ان کو وہ اس سے دھوکہ کھاتے ہیں وہ دھوکہ کھاتے ہیں جب ان کو محنت مل دے کہ ہرے ہم تو کامیابی ہی کامیابی ہی الیکشن ہمارے ہاتھ میں ہیں ہم جیت گئے ایوی ایم ہمارے ہاتھ میں ہے ایڈی ہمارے ہاتھ میں ہے یہ ہر دمانے کی بات صرف آج کا جو چل رہا ہے اس تناظر میں بول رہا ہوں فیرون ہو یہ ہو سب ہماری قوت ہے تو وہ دھوکے میں رہتے ہیں اور اپنی ان قوتوں کو کامیابیوں کو جو ظاہری یا عارضی ہوتی ہیں اس کو وہ اپنے صحیح ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں تو ان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے اور جو اہلِ حق مسلمان ہیں اہلِ توہید ہیں ان کو اپنی کمزوری اور دبنے سے جو باطل دبانے کی کوشش کرتا ہے قتل کرتا ہے اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے ہاں جو کہا نا کہ ہمارے لئے خطرہ ہے کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے اگر آپ ایمان پر ہیں تو پھر خطرے کی دورت دیں لیکن اب ہمارے ہم مسئلہ کیا ہے رسولوں رسول کل میں نے خدبت دیا مالکوں میں تو اس میں ایک آیت اور اس کے تناظر میں کہا دو تین آیتیں پیش کی کہ بھئی رسول اور صحابہ جو سچے مومنین تھے وہ آزمائے گئے کے نہیں پریشانیوں میں اتنے پریشان کیے گئے کہ رسول تک کو کہنا پڑا مطا نصر اللہ اللہ کی مدد کب ہے اللہ کا اللہ انہ نصر اللہ ہے قریب ارے اللہ کی مدد قریب ہی ہے جو آنے والی ہے وہ ہر چیز قریب ہے تو رسول تک نے کہا حالانکہ رسول کے ہاں غفلت دین کی مخالفت تھی کیا ہوئی نہیں سکتی نا ایک رسول تین سے غافل ہوگا پھر بھی آزمائے آگئے ہیں پھر بھی ان کو کہنا پڑا مطا نصر اب ہمارے یہاں تو ہم اسلام کا نام تو لے رہے ہیں لیکن شرک ہے بیدت ہے خرافات ہے حلال حرام ہے حرام کام کا ارتکاب ہے حرام خوری ہے سود بھی آج ہے اللہ اور رسول سے جنگ کا اعلان ہے اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہ سب گناہ اور برائیاں کرنے کے بعد ایک بددعا کریں گے تو غاسب یہود تباہ ہو جائیں گے ایک بددعا کریں گے تو حکومت پلٹ جائے گی ایسا سوچتے ہیں ہاں تو ہمارا بھی تو امتحان ہے تو خطرہ یہ جو ابھی شیخ نے کہا کہ ایک آدمی کا کے لئے خطرہ یہ نہیں ہے کہ باطل طاقتور ہے یا اس کے پاس کچھ اسباب ہے خطرہ یہ ہے کہ ہمارے پاس حق نہ ہو خطرہ یہ ہے کہ ہمارے پاس حق کا علم نہ ہو خطرہ یہ ہے کہ ہم حق کے مقابلے کے حق کی تائید کے لئے کام کرنے سے باز آ جائے ہم بھی لہسن پیاز اور گہوں چاوال میں مست ہو جائے کہ ہماری زندگی کا مطمئ ہے نظر ویسے ہی جیسے جانور گئے کانا پینا گھر بنانا باب اپنے بیٹے کے لئے بیٹا اپنے بیٹے کے لئے بنا رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے کے لئے کچھ کر کے جاؤں سنگین معاملہ یہ ہے کہ لوگ میں بار بار یہ بات بول رہا ہوں آج کل کہ اللہ اور رسول نے ہمارے مسائل مشکلات کا جو حل بتایا ہے ہم اسے اختیار نہیں کرنا چاہتے ہیں کرتے ہی نہیں ہیں دیکھتے ہی نہیں ہیں اور شارٹ کٹ ڈھونڈ رکھا ہے اب اس شارٹ کٹ میں بھی انتہائی خطرناک بات یہ ہے کہ اپنے مسائل کا حل بیدتوں سے کرنا چاہتے ہیں ایک آدمی حرام طریقے سے مال کما کے اللہ کے راستے میں خرچ کریں کیا بولو گے آپ وہ اور اور زیادہ دندگی پیدا کرے گی نا وہ چیز انہیں بجائے سواب کے اور زیادہ بیدتی بیدت میں جتنی محنت کرتا ہے سمجھتا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں وہ اور اللہ سے دور ہوتا ہے اللہ کو اور زیادہ ناراض کرتا ہے ہمارے ایک مولانا تھے زندہ تھے انتقال کر گئے وہ خطبوں میں تقریر میں ایک جملہ بولتے تھے ہمارے ماحول کے حتے بارے سے بہت پیارا تھا وہ کہ ایک آدمی کو اگر پاکی صفائی چاہیے تو گٹر کے پانی سے نہائے گا گٹر کے پانی سے نہائے گا تو کیا ہوگا آج کے مسلمان بہت سے یہی کر رہے ہیں کہ صفائی کے لیے گٹر کے پانی سے نہا رہے ہیں حرام پیسہ اللہ کے راستے میں اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے مدد مانگنے کے لیے بیدت کا سہرہ لیتے ہیں ابھی میں نے سنا کہ وہ شیخ سجاد نومانی صاحب نے کوئی خاص عبادت اور ویرد بتایا ہے مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیے کیا بتایا ہے ساتھ بار کیا پڑھنا ہے اجتماعی کہنے چیز صحیح ہے طریقہ غلط ہے تو اب یہ بھی ایک بہت بڑا اب بڑے جگہ سے جب آتی ہے مرانا سجاد نومانی ایک سلسلہ چلا رہے ہیں خان کا چلا رہے ہیں بڑا نام ہے مشہور عالم ہے اب وہ بتا رہے ہیں تو چلیے ہم آپ کہہ رہے ہیں ان کے ماننے والے ان کو بڑا عالم جاننے اور سمجھنے والے ان کے پیچھے چلنے والے ان کے سلسلے والے وہ تو سبات بند کر کے کہ مولی صاحب بیان کر رہے ہیں پیر صاحب بیان کر رہے ہیں تو آمن نہ صدق نہ کہہ کہ اسے قبول کریں گے جبکہ ان کا یہ طریقہ قرآن حدیث کے خلاف ہے بیدت ہے یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ اول تو مسلمان سچائی پہ نہیں ہے مطلب عمل بدعملی میں ہے دوسرے اگر عمل کرنے جاتے ہیں تو بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو بجائے ہدایت کے گمراہی ہیں سنت کی بجائے بیدت ہیں اور اللہ کے رسول ہر جمعہ میں صاحبہ کے سامنے کہتے تھے ہر نئی چیز بیدت ہر بیدت گمراہی تو آپ ہاں وہاں بیدت تھی نہیں پھر بھی آپ کہتے تھے کیوں کہتے تھے تاکہ اس معاملے میں لوگ چوکرنا رہے ہیں مسلمان ہمیشہ شریعت کے مصدر اور شریعت کے منحج کے تعلق سے بیدار رہے ہیں کتنی اہمیت کی بات ہے کہ ہر جمعہ میں آپ دورا رہے ہیں وہ بھی صاحبہ کے سامنے وہ یا امت کے قیامت تک کے افراد کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے دین کے سلسلے میں صحیح مصدر کا ضرور لحاظ کریں عمل کم ہوگا چلے گا لیکن صحیح ہونا چاہیے اخلاص اور سنت کے مطابق عمل زیادہ ہو اور اس میں اخلاص نہ ہو یا سنت کی مطابعت نہ ہو تو پھر وہ عمل بیکار ہے اللہ کے ہاں مردود ہے من عمل عملا لئیس علیہ امرنا فہو رد کتنی صاف کلیر بات ہے لیکن مسلمانوں کے بڑے بڑے طبقے یہ بڑے بڑے اصحاب جببہ دستار ابھی میں نے نام لیا ایسے اور بھی بہت سارے پیشوائیان ہیں میں تو سوچ رہا تھا کل پرسوں سے کہ ایک آج جو مسلمان خطرہ محسوس کر رہا ہے عوام تو خواست بھی عوام اور خواست دونوں میں ایک قسم کی دہشت ہے کب کس کے گھر پہ بلڈوزر چل جائے کب کس کی گریفتاری ہو جائے کب کس کے واتس اپ اور اس پہ کسی میسیج کے حوالے سے آپ کے فون نمبر میں فلا جگہ سے نمبر آیا کس نام سے جو ہے آپ کو اٹھا لیا جائے اور پھر کئی سال ہو جائے اور آپ کی زمانت کی بھی سنوائی نہ ہو جیسے کہ یہاں ہو رہا ہے ہم بھی جب ہی میں تھوڑی ہیں کہ بھئی بڑے سے بڑا گناہ بھی کیا تو کلین چیٹ دوسرے دن یہاں تو گناہ نہیں ہے تو کئی سال لگتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ گنے گار ہے ہی نہیں فرق ہے چل رہا ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے خطرہ سب محسوس کر رہے ہیں ایسے میں میرا دل چاہتا ہے کہ ایک تحریک چلائی جائے مسلم نوجوانوں کی طرف سے اور اہلیدیسوں کی طرف سے ایک تحریک چلنا چاہیے کہ رسول کی مخالفت بند کی جائے اس کا جو بھی اچھا سار انوان دیا جائے کہ مخالفت رسول روکو تحریک میں اپنے الفاظ میں بہت رہا ہوں کوئی اچھا نام دے سکتے ہیں اب مخالفت رسول میں بتایا جائے علماء سے کہا جائے کہ ٹھیک ہے یار آپ بہت لڑ چکے ایک موٹی سی بات جس چیز کو ہم اور آپ جانتے سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا جتنا دین ہے نجات کے یہ اتنا کافی ہے نا اب صحابہ کرام میں تازیہ نہیں تھا صحابہ کرام میں پندرہ شابان والد تہوار نہیں تھا صحابہ کرام میں کونڈا آشورے کے احتمام جلوس اور یہ ساری خرافات اور بدعات مزار پرستی پختہ قبریں شرکیات یہ جو جو نہیں تھا نا تحریک چلائیے ہر مسلک کے علماء سے ہم یہ گزارش کریں کہ آپ اپنے مسلک میں یہ ختم کریں پبلک کو بولے کہ علماء کو اس پر جرم مجرم نہ قرار دیں آپ تحفہ تحایب ان کو دیتے رہے لیکن بیدتوں کو چھوڑ دیں ان کی تعلیم ان کو برا بھلک کیے بغیر اگر وہ قرآن و حدیث بتا رہے ہیں تو سر جھکا کے مان لو یہ سوال نہیں کرو کہ کل تک تو ایسا بولتے تھے دین اصلی دین کی طرف پلٹو یہ انوان دے سکتے ہیں کہ دین اصلی کی طرف رجوع کیا جائے جماعت اسلامی والے انوان نعرے بڑے اچھے چلاتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ قرآن والا لیکن کرتے نہیں ہیں وہ کام قرآن کی طرف لوٹنے کو بولتے ہیں اور تفہیم القرآن پڑھاتے ہیں جملہ یہ کیا بولتے ہیں کہ قرآن کا شعوری مطالع کیا جائے ان کے آئے ایک نعرہ ہے قرآن کا شعوری مطالع اب شعوری مطالع جب آپ کرنے جائیں گے تو آپ کو کیا پڑھائیں گے تفہیم القرآن پھر اس سے آگے بڑھیں گے تو تدبورِ قرآن وہی ان کے میراج ہے صحابہ سلف تفسیرِ معصور قرآن کی قرآن سے قرآن کی حدیثِ تفسیر کینہ رہے اللہ پیٹھ دیں تو میں کہتا ہوں قرآن کے شعوری مطالع کے انوان کے تحت تفہیم القرآن کا فکر پڑھاتے ہیں قرآن نہیں مولانا ابو العلا موجودی کی فکر جو تفہیم القرآن کی شرحِ قرآن کے نام پر اس میں اس کے صفات اور سطور میں بیان کی گئی ہے تو قرآن مقصود نہیں ہے قرآن تو انوان ہے آپ تفسیرِ معصور پڑھیں گے تو ان کو لگتا ہے کہ مجا نہیں آرہے ہیں منحج کا اور ہمارا مستقل پر محمد عبدالوحاب اور عمام محمد عبدالوحاب کتابوں کو پڑھنے میں کیا پڑھیں گے ہمارے علماء کو پکڑھنے میں اور ان کے پکڑھنے میں کیا پڑھیں گے منحج کا آپ شیخ محمد عبدالوحاب رحم اللہ اللہ میں امن تیمیہ ان کی ایک اور بھی میں نے بہت لمبی چوڑی بات کی ہے یہ آج کا سبق اتنے ہی ہوگا شاید تھی وہ اسے تھوڑا سطھ ہے ختم ہو رہا ہے ایک عبارت پڑھیں گے میں یہ پوری کرلو پھر وہ سہال آپ دو رہیے تو میں ایک اور بھی اس میں بات ایڈ کروں گا انشاءاللہ یہ عبارت پوری کرلیں وہ اسے بات ہو چکی ہے تو شیخ نے کہا کہ اگر ایک شخص ایسا عام آدمی ہے جو اپنے حق کو توہید کو سمجھتا ہے علماء سے بنیادی دین کی تعلیمات حاصل کیا ہوا ہے تو وہ اگر کھڑا ہو تو ہزار بیدتی اور خرافاتی اس کے سامنے ٹک نہیں گئیں آخر میں جو نتیجے کے طور پر انہوں نے کہا کہ ایزن نتیجہ یہ ہے کہ جو مشرقین ہیں اور بیدتی ہیں وہ مغلوب ہونے والے ہیں یہ دماغ میں بٹھا لیجئے کہ اچھل کود کتنی بھی کریں اہلِ باطل بیدت اور شرک جو ہے وہ مغلوب ہونے والا ہے شکست خوردہ ہونے والے ہیں حق کے سامنے ٹکنے والے نہیں ہیں جس کو اللہ رب العالمین کی کتاب عزیز اور امام السنہ نے پیش کیا اس چیز کو ایک تاریخی حقیقت کی طرح بعض علماء نے بیان کیا کہ ایک بات دیان رکھئے کہ پوری اسلامی تاریخ میں جملہ اچھی طرح سمجھیں جو بولنے جا رہا ہوں کہ اسلام کی پوری تاریخ میں مسلمان کئی مرتبہ دشمنوں سے شکست کھائے لیکن اسلام کبھی شکست نہیں کھایا understood کہیں بھی نہیں اصل میں مسلمان شکست کھائے تو اس لیے کہ مسلمانوں میں کمزوری تھی اسلام کو اختیار نہیں کیا جو اسلامی تاریخ نشب و فراز ہیں بغداد میں قتل عام ہوا سقوط بغداد اندلس میں نشب و فراز آئے آٹھ سو سال حکومت کرنے کے بعد جو ہے ان کو وہاں سے نکال کے باہر پھیک دیا گیا کل کے خود میں 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 نے تھوڑا سا ذکر کیا آج پھر سے وہاں دیکھئے مسلمان وہاں سے نکل گئے نکال دیئے گئے مسلمانوں نے شکست کھائی اندلس میں لیکن آج کی تاریخ میں پھر سے وہاں جو مسجدیں چرچ بنائی گئی تھی وہ چرچ بیچ کر پھر سے مسجدیں بن رہی ہیں یہ اسلام کا غلبہ ہے تاتاریوں نے قتل کے سکوت بغداد یہ میں اندلس کی بات بتا رہا ہوں کل خجمہ کے خود میں باتیں دھوری رہ گئی یہ ابھی پوری ہو رہی ہے تاتاریوں نے دس لاکھ بیس لاکھ الگ الگ تعداد بتا جاتی ہے کوئی نو اور چھ لاکھ بھی بولتا ہے قتل کیا مسلمانوں کو صرف بغداد شہر میں گس کر ابن الکمی شیعہ کے دروازہ کھولنے اور بلانے پر نقشہ دیا تھا اس نے ریشمی رومال پر بنا گئے تو تین مینار بلتا ہے کھوپڑیوں کے بنے تھے کھوپڑیوں کے مینار بنایا تھے تین اونچے اونچے مسلمانوں کو قتل کرنے کے بعد اور ان کی لائیو لیڈیوں کو دریہ میں ڈال دیا تھا خزانے لوٹ لیے جو بادشاہ تھا نوجوان اس کو قتل کر دیا یہ لوگ بھی نہیں بچے ابن الکمی وغیرہ کہ تو جب اپنے لوگوں کا نہیں ہو تو ہمارا کیا ہوگا اتنا قتل عام کیا پورے عالم اسلام میں اس وقت تو جو ہے تاتاریوں نے راؤن ڈالا تھا مسلمان علاقوں کہیں کہیں مقابلہ میں کیا علامہ ابن تیمیہ جیسے لوگوں نے بھی مقابلہ کیا لیکن نتیجے میں کیا ہوا آخر میں وہی تاتاری اسلام میں داخل ہوئے علامہ اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے ہائے آیاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسمہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے سنم خانے سے مشرقین میں سے اسلام کی حفاظت اور خدمت کرنے والے لوگ آگئے علیہ اللہ رب العالمین کے دین کی حقانیت کا پیشہ ہے جو ابھی میں نے کہا تشروع میں کہ اتنی ایسی خبروں کے تناظر میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ برطانیہ کا ایک عرب پتی اور فلاں آسٹریلیا کا ایک پادری اسی خبر کے آخری میں جملے میں ہیں کہ آسٹریلیا کے ایک پادری نے اسلام کو بل کیا کوئی معمولی بات ہے کیا کہ جس قوم کے لوگ اسلام کے خلاف کرولو ڈالر سالانہ خرچ کر رہے ہیں ہر حکومت خرچہ کر رہی ہے ہر سنستہ خرچہ کر رہی ہے مسلمانوں میں مسلمانوں کے خلاف کام کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں قادیانیوں کی بہائیوں کی منکرین حدیث کی آلی انجینئر جیسے لوگوں کی ہمارے اندر لانچ کرتے ہیں کہ گمراہ کرو کئی جگہ سے وہ عبداللہ پیٹر کا وہ پڑھی ہے جو مسلمان مجھے تھے پاکستان کے پادری کے بیٹے تھے اور بتایا کہ ہمارے چرچ سے میں خود کچھ لوگوں کو پیسہ پہنچاتا تھا آپ کہنا میں چرچ آف انگلینڈ سے پیسہ آتا تھا ان کے ہاں وہ پہنچاتے تھے وہاں کا ایک سینٹر ہے گوہر شاہی پاکستان میں پتہ نہیں کیا ہے وہ پیر صاحب ہے وہاں کے ان کو یہ پیسہ پہنچانے جاتے تھے کہ تاہیر القادری کا فوٹو آیت اب چرچ میں جا کے جو ہے ملاقاتیں کر رہے ہیں ایک کتابچہ ہے جو ہم لوگوں نے بھی چھاپا تھا آپ کو ڈھونڈی ہے برمنگھم اور ان شاہدہ کے اور سلیب ٹوڑ گئی ایک بارک سا کتابچہ ہے وہ عبداللہ پیٹر انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کی روداد نقل کی ہے اس میں بیان کیا کہ میں کیسے مسلمان ہوا وہ پادری کے بیٹے تھے خود بھی اسی راستے پر تھے پھر اسلام قبول کیا تو کیسے مسلمان ہوا اور پھر اسی زمن میں انہوں نے یہ باتیں بیان کی اور یہ بھی بتایا ہے کہ وہ مختلف مسلک کے علماء کے پاس گئے اپنے سٹیس فکشن کے لیے اسلام سے متعلق سوال کا جواب لینے ہر جگہ انہیں مایوسی ہوئی کوئی اتمنان بخش جواب نہیں ملا کہ میں مایوس ہو کے لوٹ رہا تھا تو لوٹنا چاہتا تھا کہ کسی سے پوچھا تو کہا کہ فلا فلا عالم سے ایک اہل ایدیس مدرسے کہ اہل ایدیس عالم کا نام بتایا پھر انہوں نے فون کیا انہوں نے ہی فون اٹھایا کہا کہ میں ایسا ایسا آدمی ہوں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں کسی نے آپ کا کی طرف نشاندہ ہی کی ہے تو کہا آ سکتا ہوں کہاں ملوں تو انہوں نے اپنے آفس میں بلایا اور وہاں جو گفتگو ہوئی ان کو بہت اتمنان ان کا خود کہہ رہا ہے وہ ویان ہے وہ پڑھئے ہم لوگوں نے بھی چھاپا تھا مل جائے گے اگر ڈھونے گے تو اور مالے گاؤں سے جو اسلاف اکبار چھپتا تھا اس میں بھی میں نے چھپوایا تھا اور صلیب ٹوٹ گئی شاید دو قسطوں میں چھپا تھا اور برمینگ ہم سے بہت اچھا چھپا تھا وہ یہ جو میں نے چھاپا ہے یہ ہم لوگوں نے چھاپا ہم دس پندرہ سال ہو گئے ہوگا یہ تو تھوڑی پہلے کی ہے اور ان کا نام عبداللہ پیٹر ہے پہلے پیٹر تھا نام مون کی نہیں ہوئی یہ آپ کے پاس جو کتابچہ ہے کیا وہ اچھا اچھا ہو سکتا ہے ریکارڈنگ کی گئی ہو بیان کی ہو واللہ عالم ایک بھی ہو سکتا ہے اور کئی بھی ہو سکتے مختصر یہ کہ حق جو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے اس کے سامنے باتیں لیے کتنا بھی بظاہر سٹرونگ اور مضبوطی کے ساتھ آئے سٹرونگلی آئے قوتوں کے ساتھ آئے حکومتوں کے ساتھ آئے اس محاص پہ نہیں ٹک سکتا اور میں یہ کہہ رہا تھا اسی زمن میں کہ اگرچہ مسلمان اپنی کمزوریوں کی وجہ سے کہیں شکست کھائے لیکن پوری اس تاریخ میں اسلام کبھی کسی دوسرے مذہب کے سامنے شکست نہیں کھایا اتنے اعتراض اس پہ ہوتے ہیں اگر دنیا کے کسی مذہب کے خلاف اتنے اعتراض بلکہ میں کہوں کہ اس کا دس پرسنٹ اعتراض ہو تو وہ مسئلہ اُڑ جائے گا وہ مذہب ختم ہو جائے گا لیکن اسلام کی اتنی مخالفت کے بوجود یہ ہم قبریں پڑھ رہے ہیں پادری مسلمان ہو گئے پندیت مسلمان ہو گئے پلا مسلمان ہو گئے روک لگانے پڑھ رہی ہے قانون بنانا پڑھ رہا ہے یہ ان کے اپنی کمزوری کی دلیل ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بے غیر قانون کے ہم نہیں رک پائیں گے کتنی وہ مانے نہ مانے تو یہ بہت بڑی دلیل ہے سیاہ فام طبقے میں یورپ امریکہ میں خواتین میں سب سے زیادہ پروپیگنڈے کے جاتا ہے کہ مسلمان عورتوں پر ظلم ہوتا ہے خاندانی نظام میں جو ہے ظلم ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ ہے نا سب سے زیادہ پروپیگنڈے اور سب سے زیادہ عورتیں اسلام قبول کر رہی ہیں یورپ امریکہ میں بعض ملکوں کی یہاں تک خبریں ہیں کہ اسلام قبول کرنے والی مسلم لڑکیوں کے لیے ان کو مسلمان مرد نہیں مل رہے ہیں ہمارے منصورہ میں تھا ہمارے جو ذمہ دار ہیں شیخ ارشاد ایک مرتبہ بتا رہے تھے کہ ان کے کسی ساتھی نے مطالب میں بتایا کہ ہمارے میرے پاس اٹلی کی دو سو مسلم لڑکیوں کی جو کرسچینٹی سے اسلام میں آئی ہیں عیسائیت سے جو مسلمان ہو گئی ہیں ان کے لیے دو سو کی لسٹ ہے وہ اپنے اعتبار سے مسلم لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہیں سشتہ نہیں مل رہا ہے کیا کریں وہ ایک دوسرا سماجی پرابلم ہے ہمارے یہاں اب اس پر حمل ہونا چاہیے کہ دوسری تیسری شادیاں خوب کریں ہماری یہ قوم ماننے کو تیار نہیں ہے تو کیا کر ان کو کافی روکے حوالے کر دیں ان لڑکیوں کو یہ مسائل نہیں سمجھتے اللہ اور رسول نے جو اجازت دیئے کیوں کیا حکمتیں ہیں ایک طرف سلیں گے جو مولوی بیان کر رہا ہے اس پر ارے یہ تو ایسا بول رہا ہے ہندو اور غیر اسلامی فکر کا اثر تو ہم کو صحیح ہمارے لئے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مخالفین کی قوت ہے شیخ نے شروع میں کہا ہمارے لئے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس حق کا ہتھیار نہ ہو ہم خود اس کو اختیار نہ کریں ہاں تو شیخ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حق کے سامنے جو ہے یہ تیہ ہے کہ مشرق اور بیدتی مغلوب ہی ہونے ہیں ہاں کتاب اور سنت کے سامنے جو ہے اس کو ٹکنے نہیں دے گا اللہ تعالیٰ نے اس کو سرات مستقیم اور ہدایت کا طریقہ بنایا ہے جس کے ذریعے سے جو شخص سچے مند سے ہدایت کا تعلیب ہے وہ اسی کو اختیار کرے گا سرات مستقیم پہ چلے گا اور ہمیں اسی لئے دعا کرتے رہنا چاہیے اہدنس سرات المستقیم اب یہاں شیخ محمد الدلوحاب کی دو لائن پڑھ کے آج کا درس ختم کرتے ہیں جو آگے کے اس کی تمہید ہے اور یہی سے شروع کریں گے اگلے درس میں شیخ نے کہا میں آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں پیش کروں گا بیان کروں گا جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا اور وہ کیا جوابا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنی کتاب میں جو جواب دیا آپ دیکھیں پیچھے بتایا تھا نا کہ باطل کے سامنے حق غالب ہوگا اور باطل حق کے سامنے ٹھیک نہیں پائے گا دوسری بات یہ بھی بتائی کہ وہ جو قرآن کے آیت پڑھی کہ اللہ رب العالمین نے جہاں یہ کہا کہ ہمارا لشکر غالب آئے گا یہ بھی بیان کیا کہ قرآن اہلِ باطل مشرقین جو بھی دلیل آپ کے سامنے پیش کریں گے اللہ اس کا بہتر سچا مضبوط جواب دے گا اچھی توجی پیش کرے گا ہے نا تو اب قرآن میں باطل کا جواب موجود ہے اس باطل کو آج ہمارے مخالفین ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں جو اسلام کے نام لیتے ہوئے بھی شیرک اور بیدت میں پڑے ہیں تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ چیزیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا آپ کے سامنے بیان کروں گا جو کہ اس کلام کا اس بات کا جواب ہے جس کا ہمارے زمانے کے مشرقین ہمارے خلاف حجت بنا کر پیش کرتے ہیں ایسے کلام کا جو ہمارے خلاف آج کے جو مشرقین ہیں قبر پرست بزرگ پرست فلا پرست وہ جو دلیلیں دے رہے ہیں ان کا جواب قرآن میں موجود ہے ہم اس کا جواب قرآن سے دیں گے فنکول تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اہلِ باطل کا جواب دو طریقے سے ہو سکتا ہے اہلِ باطل کا جواب دو طریقے سے ایک مجمل اور ایک مفصل مجمل عام سے عام آدمی یہ جو آگے بیان کرنے والے ہیں یہ اس محمد الوہاب رحم اللہ کی گہری نظر قرآن و حدیث پر اور سماج پر اور سماج کے تقاضوں پر کہ ایک جواب ایسا ہے کہ اجمالی طور سے ہر مسلمان دے سکتا ہے کہ باطل کو باطل قابل قبول نہیں ہے اور کچھ جواب جو ہر سوال کا تفصیلی جواب ہے جو انشاءاللہ آگے دروس میں ہم اس کو اس کی تفصیل سے پڑھیں گے اللہ رب العالمین ہمیں خیر کی توفیق دے آئیے ہمارے اس سوال کی طرف وہ بھی بہت اہم تھا آپ کیا پوچھے تھے وہ کیا بات تھی ہاں آپ نے ایک پوچھا تھا نام دیا تھا کہ جیسے ملونہ موجودی سید کتوب اور ایسی شخصیات ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی ان سے احتراز اشتناب کرنا چاہیے اور ایک طرف محمد الدلوحاب اور علامہ ابن تہمیہ اور دوسرے اس کا بھی شیخ محمد الدلوحاب نے جو اپنی بحث میں بیان کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک مختصر اور ایک تفصیلی جواب ہو سکتا ہے مجمل جواب یہ کہ بھئی دلائل سے یا بنیادی طریقے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہم کو ان علماء سے استفادہ کرنا چاہیے جو علماء ربانین ہیں جو صحیح منحج اور صحیح عقیدے والے ہیں یہ سیمپل ہے نا اہلِ ذکر سے پوچھنا ہے اب اہلِ ذکر کون ہے قرآن عزیز کو جاننے والے مطلب قرآن حدیث کو صحیح تعلیم اور قرآن حدیث کو کیسے سمجھنا صحیح ہے صحابہ کے طریقے پہ تو جس کی دینی تعلیم یا فہم اس اصول اور ذاپتے سے جڑی ہوگی وہ قابل اعتماد ہے جو اس ذاپتے اور اصول کی پابندی نہیں کرتا اور وہ اس کے یہاں عقل پرستی وجدان کا طریقہ سلف کے یا اہلِ سنت والجماعت کے مسلمہ اصولوں کی کچھ مخالفت بھی آپ کو نظر آگئی تو یہ تیہ ہو گیا کہ وہ منحج سے ہٹا ہوا ہے تو جو منحج سے ہٹا ہوا ہے ہم کو اس سے استفادہ نہیں کرنا ہے جو منحج پر ہے اس سے استفادہ کرنا ہے یہ مجمل جواب ہے کہ اللہ میں ابن تیمیان شیخ محمد الوہاب اور اس منحج کے چلنے والے علماء منحج کی بنیاد پر ہمارے لئے قابل قبول ہیں ان کی شخصیت اور فکر کی بنیاد پر نہیں مولانا مہدودی صاحب مولانا سید کتوب اور دوسرے یہ جو شخصیات ہیں ان کی کس معاملے میں آپ دیکھئے اللہ کی توحید لا الہ الا اللہ کی تشریح ان کے یہاں سلف سے ہٹی ہوئی ہے تفصیل کسی موقع پر ہے نا توحید اصماء و صفات سلف کا جو متفقہ اصول اور بلکل تیشدہ طریقہ یا منحج ہے اس سے یہاں ہٹے ہوئے ہیں شیخ حسن البنہ کہ یہاں تفویز ہے وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کا یہی موقع ہے جبکہ اہل سنت کا موقع تفویز نہیں ہے اسماء و صفات میں تفویز معنی نہیں ہے تفویز کیفیت ہے لیکن انہوں نے کہا تو دونوں تفویز کو کہہ دیا شائرہ کے مذہب پہ ہیں زیادہ تر لو حدیثوں کے معاملے میں صحابہ کے معاملے میں اہل حق قرآن حدیث اور اہل حق کا جو متفقہ عقیدہ ہے اس سے یہ لوگ ہٹے ہوئے ہیں ان کے یہاں خارجیوں کی فکر ہے قناہ کبیرہ بے اصولوں اور شرائط کی پابندی کیے بغیر جو قرآن و حدیث میں ہے شرائط موانے ان کا لحاظ کیے بغیر مسلمان کو کافر قرار دے دینا مولانا مودودی کے یہاں کہتے ہیں کہ تھوڑا اشارہ کے نائے کی بات تھی سید کتب نے اسی فکر کو تھوڑا اور کھول دیا اسی کو اختیار کیا ہمارے یہاں کی وہ تنظیم جن پر بین ہے سیمی سیمی کی پیداوار وہی سے ہوئی اب وہ اس پر تھے کہ مولانا مودودی کہتے تھے ووڑ دینا شرک ہے اب کوئی آدمی مسلمان اگر آپ ہیں ووڑ دے رہے ہیں تو ان کے پتوے کے مطابق مشرک ہیں پہلے کی جماعت اسلامی یہ بولتی تھی کہ ووڑ دینا شرک ہے آج اس نے پارٹی بنا لی ووڑ دینا لینا نہیں کانڈیڈیٹ کھڑی کرنا اور اس بیس پہ جو سیمی کی فکر کے لوگ تھے وہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی بھی ارتداد کا شکار ہو گئی مرتض ہو گئی میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں میری براہ راز گفتگو بھی بحث ہوئی تھی پہلے جب یہ بہن ون نہیں لگا تھا تب ہی کی بات بتا رہا بولے یہ بھی مرتض ہو گئے میں کچھ نوجوانوں کو یہ سمجھا رہا تھا کہ یہ لوگ سارے مسلمانوں کو کافر بولتے ہیں ہم کو کافر مانتے ہیں پوڑ دینے والے کو یہ ان سے دور رہا سیمی والوں سے ہماری مسجید میں ایک آیا تھا جب یہ جماعت اسلامی سے نکلے تو ان کو پانہ سی روپہ الیدیس مسجیدوں میں ملی اور الیدیسوں کو فسایا انہوں نے آمین رفتان شروع کر دیا اور ان کو بولتے دے کہ ہمیں الیدیس ہیں وہ الیدیس جماعت کے پیچھے پڑھے تو ان کو تو موقع چاہیے تھا تو میں اپنے نوجوانوں کو سمجھا رہا تھا وہ ایک سیمی والا سامنے موجود تھا تو میں اس کو جب بتانے لگا تو یہ بھی بتایا کہ جماعت اسلامی سے بھی ان لوگ حالانکہ وہی سے نکلے لیکن ان کے بھی مخالف ہو گئے اور اس طرح کی باتیں پیدا تو وہ خود میرے سامنے بحث کرنے لگا مجھ سے بولنے کہ ہاں صحیح تو ہے بھلے جماعت اسلامی والے بھی ارتداد کا شکار ہو گئے وہ بھی بھلے سیاسی اس میں چلے گا میں نے نوجوانوں نے کہا سنو سب کے کان کھڑے ہوئے ابول الشیخ ہم کو نہیں پتا تھا میں نے اخوانیت وغیرہ کی تقریروں میں یہ بتایا کہ اصولی طور سے منحجی طور سے اگر آپ ان کے یہاں دیکھیں تو ان کے یہاں خارجیت ہے ان کے یہاں باطنیت ہے ان کے یہاں تصوف کی کچھ نہ کچھ گندگی ہے ان کے یہاں اور گمراہ فرقوں کے اشریت اور ماتوریدیت کے اصولوں کی کار فرمائی ہے تو اب ان میں سے کچھ چیز آپ کا جو سوال ہے موٹے طور سے میں یہ کہوں کہ ان میں سے کچھ چیز اگر ہمارے سامنے آ جائے کہ ان کے یہاں صحیح منحج سے انحراف پایا جاتا ہے صحابہ اکرام کے تعلق سے شیعت اور رفضیت ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں شیعت شیعوں اور رفضیوں کا مزاج ہے پھلحال ہم کو یہ موضوع نہیں ہے تو یہ موٹی بات میں نے بیان کیا تفصیلی بات میں نے شاید اس سے پہلے بیان کیا بہت توجہ کے ساتھ کہ ایک بات نوٹ کیجئے کہ دنیا میں آپ اسلامی تاریخ میں پڑھے ہیں بہت بڑے بڑے دانشور مفکرین اور یہ جو گمراہ فرقے سے متعلق رکھنے والے علماء آپ دیکھتے ہیں ان میں ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں جو بہت ذہین پتین اور عالی قسم کا دماغ رکھنے والے تھے چالو ہے نا ریلے بہت اہم بات کہہ رہا ہوں بعض علماء بڑے ابھی میں نے بعض تقریروں میں پیش کیا وہ کیا نام ہے ابن الماوردی ایسا کوئی نام ہے علامہ زہبی شیخ دکتور ربی نے نکل کیا اپنے کسی کتاب شے پہ امام زہبی اس کے ان کی خوب تعریف کرتے ہیں کہ یہ وہ شخصیت تھی کہ ان کے زمانے میں مثال کے طور پر پیش کیا جاتا تھا زہانت میں کہ ان کی طرح ذہین آدمی نہیں اور بڑے ذہین و فتین حاضر جواب اللہ رب العالمین نے سبردست صلاحیت دی لیکن علامہ زہبی ان کی ساری تعریفیں کرنے کے بعد امام زہبی سیہر و عالمین نبلہ میں کہتے ہیں دکتور ربی نے نکل کیا کہ امام زہبی ان کی زہانت نکل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ برا ہو اللہ ستہناس کرے اس زہانت کا کہ اقل اور زہانت ہونے کے باوجود آدمی گمراہی کا شکار ہو جائے اور صحیح منحج سے ہٹ جائے اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ وہ بھولا پن سادگی قابل تعریف ہے قابل مبارک باد ہے کہ آدمی کم علم بیوقوف کہلاتا ہے لیکن حق پر قائم رہتا ہے بات تو صحیح ہے نا کہ ہم اگر کم اقل کم ہوش ہوں لیکن اللہ نے حق دے دیا یہ قابل مبارک باد ہے بہت اقل ہے علامہ ہے روڈ ٹی وی پر آ رہے ہیں دو تین کروڑوں فالورز ہیں تو کیا فائدہ اگر ہم گمراہ ہیں بات سمجھ رہے ہیں میری میں یہاں جو آگے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی بڑی بڑی شخصیات تاریخ میں گزری ہیں جن کی اپنی فکر ہوئی اپنی اقل سے اپنے دماغ سے ایک فکر پیدا کی کوئی فلسفہ لائے ان کے زمانے میں اسے بہت شہرت میری لیکن وہ آج غائب ہیں آج دنیا کے مسلمانوں میں ان لوگوں کو یہ جو میں نے نام لیا ابن الماوردی کتنے مسلمان جانتے ہیں ان کا نام تاریخ کے دندل دندل کے میں گم ہو گیا ہے نا کیوں امام احمد بن حنبل امام شافی امام بہنیفہ امام مالک امام بخاری محدثین کی ایک لمبی چوڑی جماعت وہ آج بھی زندہ ہے تازہ ہے ان کا نام لیے بغیر کام نہیں ہوتا تعلیم و تعلم کا دعوت و تبلیغ کا طلبہ علماء تو جانتے ہی ہیں بہت سارے عوام بھی جانتے ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں کیوں آپ کچھ کہہ رہے ہیں میں سن نہیں پا رہا ہوں نہیں پا رہا ہوں اب یہ دیکھ لیں گے پھر نام کی بات ہے میں یہاں سوال یہ کر رہا ہوں کہ یہ علماء زیانت کے باوجود بڑی فکر اور شہرت کے باوجود گائب ہو گئے اور کچھ علماء اور محدثین آج بھی ان کے نام کے ساتھ زندہ ہیں ان کی کتابیں موجود ہیں دونوں میں فرق کیا ہے کتابیں ان کی بھی ہیں جو اہلِ باطل ہیں لیکن ان کو وہ مقبولیت شہرت حاصل نہیں ہے کسی لائبریریا میں کہیں گم پڑی ہوں گی اس کی اشارت بھی اتنی خاص نہیں ہوتی کیوں ہاں جی ٹھیک ہے ایک عام آدمی کے اعتبار سے سمجھانے کے لیے میں ایسا مانتا ہوں میں کیا مانتا ہوں یہ اہلِ علم بیان کرتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ امام بخاری امام احمد بن حنبل اس راستے کے صحیح منح جوالے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی فکر پیش نہیں کی دین کے نام پہ انہوں نے کیا پیش کیا قرآن حدیث پیش کی اور جو غائب ہو گئے انہوں نے قرآن حدیث سے بڑھ کر بڑھ کر یا ملا کر اپنی فکر پیش کی اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے کسے بائدہ کسے اتارا ہے کونسی چیز دیئے قرآن حدیث اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیے ہے وہ اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ کی سنت اللہ کی نگرانی میں قیامت تک کے انسانوں کے مسائل کا حل ہے اور اسی وجہ سے ہر زمانے میں سب سے فریش نظام سب سے تازہ تعلیم سب سے نیا نیا دین جو ہے وہ اسلام ہے ہر زمانے کی اعتبار سے نیا ہے وہ پرانا نہیں ہے کیا بولیں گے اس کو سب سے ایڈوانس سب سے موڈرن کوئی اگر دین ہے تو وہ اسلام ہے تو قرآن و حدیث صدا بہار ہے تازہ ہے اب ابن راوندی ہو یا ابن مامردی ہو یا باقلانی ہو یا فلاں اور فلاں ہو یا عبدالجبار جببائی ہو عمر بن عبید ہو واسل بن عطا ہو جہم ابن صفوان ہو کتنے بھی ذہین گزرے ہو انہوں نے جب اپنی فکر پیش کی تو ان کی فکر ایک خاص مدد تک تھوڑا لوگوں میں چرچا رہا اس کے بعد جیسی حالات چینج ہوئے اس کی اہمیت ختم ہو گئی وہ غائب ہو گئے مرانا مہدودی نے اپنے زمانے میں جب اپنی فکر کو پیش کیا تو کچھ لوگوں کو لگا ہندوستان پاکستان میں اس وقت کے تحریک آزادی اور آزادی ملنے والے پیریٹ کا جو وہ سیاسی ماحول تھا اس میں لگا کہ یہ دین کی تعبیر بہت آج کی ضرورت ہے کہ سیاسی تعبیر اور لوگ دھوکہ کھا گئے وہ حالات چینج ہوئے مرانا مہدودی کی فکر کی اہمیت ختم ہو گئی جو لگ رہی تھی کہ بڑی اہم ہے بڑی مفید ہے لوگوں کو لگا کہ نہیں صدہ بہار نہیں ہے آج وہ بات وہ تازگی ان کی فکر میں نہیں ہے اور جب ان کی فکر کی تازگی نہیں رہی تو ان کی تفہیم کی بھی وہ اہمیت نہیں رہی علامہ ابن کسیر کی تفسیر ابن کسیر علامہ امام بغوی کی تفسیر جو ہے مدارک التنزیل کیا نام اس کا معلم التنزیل اور دوسری جو تفاثیر جو معصور طریقے پہ ہیں وہ صدہ بہار ہیں ہر دمانے میں اس کی اہمیت قائم ہے کیونکہ وہ قرآن کی تفسیر قرآن سے قرآن کی تفسیر حدیث سے کرتے ہیں صحابہ کے اقوال سے جو قیمت تک کے لیے اس میں ان کی اپنی فکر کا دخل بہت کم ہے بیضاوی زمکشری کی تفاثیر بعض چیزوں کے لیے مرجع بنتی ہیں کچھ اہل علم کی تحقیقی کاموں کے لیے عوامی ہدایت کے لیے وہ اس کی طرف دیکھا نہیں جاتا بلکہ اتنی لمبی چوڑی امام فخر الدین رازی کی تفسیر ہے تیس و انتیس جلدوں میں لیکن اس کے بارے میں کہا جاتا ہے فیہ کل شہین اللہ تفسیر حالانکہ مجھے یہ بھی مبالغہ لگتا ہے لیکن لوگوں کو سمجھایا گیا ہے کہ اس میں سب ہے سوائے تفسیر ایسی آج کل بہت تفسیریں ہیں ہمارے صوفی نظیر احمد کشمیری تھے مرانا بلکلام آزاد کی کچھ ایک دو تنقیق کے ساتھ ان کی جو تفسیری کام ہے اس پر تفسیر ہے کرتے ہوئے کہا کہ امت کو آپ سے اے بلکلام آزاد یہ شکوہ رہے گا کہ آپ نے اپنی دیگر مشاغل کو چھوڑ کر اس کام کو پورا نہیں کیا تو اسی میں وہ اس طرح کے کچھ جملہ لکھتے ہیں کہ اگر مرانا بلکلام آزاد جیسے آدمی کی تفسیر مکمل ہوتی اور لوگوں کے سامنے امت کے سامنے ہوتی تو یہ جو تفہیم القرآن جیسے بھنگ دھتورے لوگوں میں ہم نہیں ہوتے ان کا کہنا ہے کہ تفہیم القرآن تفسیر بھی رائے کی انتہائی گھناؤنی تصویر ہے تم مثال ہے آج ہم یہ بات کہیں تو جماعت اسلامی والوں کو ان کے متقیدین کو بہت بری لگے گی بہت بری لیکن اس سے زیادہ برا لگنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو اس طریقے سے پیش کیا جائے جیسے انہوں نے معنی محفوم غلط بیان کیا ہے کئی جگہ اور اپنی فکر کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی اس میں کئی جگہ انبیاء کرام کی توہین کی انہوں نے بھی سید کتب نے بھی سلف کی تاریخ 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 وہ رد کی اللہ تبارہ و تعالیٰ کہ قرآن کی وہ آیتیں کہاں اسماؤں صفات کا ذکر ہے وہاں ایسی تشریحات کر دی جو سلف کے متفقہ عقیدے سے ہٹ کر ہے تو یہ زیادہ برا ہے یا ان کی غلطیوں کو اجاگر کرنا برا ہے اجاگر کرنا ضروری ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ جو مبارک بھائی سراؤ لگو کسی سے ملاقات کرنے کے لئے چلے گئے تھے ایک شاعر کہتا ہے دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی اب آپ خواب دیکھ کی کسی سے ملاقات کر رہے ہیں چالو ہے کوئی حرج نہیں میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں اور آپ سو رہے ہیں تو کہی احتجاج تو نہیں کر رہے ہیں کہ شیخ بہت ہو گیا بس کیجئے تو مختصر یہ کہ علامہ ابن تیمیہ ابن قیم ابن محمد دلہاب امام احمد بن حنبل ان لوگوں کی کتابیں پڑھئے تو آپ کو یہ ملے گا کہ انہوں نے اپنی فکر نہیں پیش کی قرآن حدیث پیش کیا قرآن حدیث سے ثابت شدہ چیزوں کو پیش کیا قرآن حدیث کی دلیلوں سے باطل کا رد کیا ہے علامہ تیمیہ کی چیز دیکھیں کہ ہر باطل کا اپنے دور میں آج ہمارے ہاں کچھ لوگ ردود کو بری نظر سے دیکھتے قرآن نے بھی رد کیا اللہ کی رسول نے بھی رد کیا باطل کا صحابہ نے بھی کیا تابعین تابعین محدثین نے بھی کیا شاز و ناظر جو محدثین میں علماء ہیں ملیں گے جنہوں نے رد نہیں کیا عقیدہ کی کتابیں لکھئے امام بخاری کی صحیح بخاری میں رد ہے آخری میں اور پھر آج اللہ میں ابن تیمیہ ابن قیم کی ردود کو دیکھے سارے دنیا پڑھ رہی ہے ضرورت ہے اس کی اگر یہ نہ کیا جائے تو ہماری نسلیں حق اور باطل میں تمیز نہیں کر پائے گی باطل کو قبول کریں گے اتنے ردود کے باوجود لوگ متاثر ہو جا رہے ہیں اگر نہ ہو کام بند ہوئی ہو جائے تو کیا حال ہوگا اور ایسا ہوا ہے کہ جب نہیں ہوا خاتر خواہ میٹر سامنے نہیں آیا تو لوگ گمراہی کا زیادہ شکار ہوئے برحال تو ان لوگوں نے دین کو ان کی نصوص سے اب شیخ محمد الوحاب رحم اللہ کی کتاب التوہید آپ نے پڑھی اہل علم کا کہنا ہے کہ کتاب التوہید کو جو مقبولیت اور شہرت اللہ رب العالمین نے دلائی ہے وہ کسی مصنف کی کتاب کو کم ملتی ہے میں حدیثوں کے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ تعلیفات تو تو اللہ کے رسول کا کلام ہے حدیث ہے بتایا ہے علماء لکھتے ہیں کہ اس لیے بھی کہ آپ دیکھئے کہ شیخ محمد بن الوحاب نے اپنی اس کتاب میں اپنی بات شاز و نادر کیے صرف نصوص ہیں نصوص سے نکلنے والے مسائل ہیں قرآن حدیث اب جو قرآن و حدیث ہوگا وہ صدعہ باہر ہے ہمیشہ زندہ رہنے والی چیز ہے ہمیشہ تازہ ہے ہمیشہ امت کو اس کی ضرورت ہے لہذا جو قرآن حدیث پیش کرے گا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا وہ اس کی فکر اس کی صلاحیت نہیں ہے قرآن حدیث کی وجہ سے اور جو قرآن حدیث کی وجہ ہے اپنی کیڈنی پیش کرے گا کیڈنی ایسا دماغ جب حق کے مقابلے میں دماغ استعمال ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کے بعد چالا آکھوں لیکن وہ چالا گی یہ حیرت میں ڈالتی ہے آدمی کو ایک بات واقعہ جو اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے بیان کر کے بات کو ختم کریں مولانا بلکلام آزاد رحمہ اللہ نے اپنے ایک مضمون میں ذکر کے جو ان کی صیرت کی کتاب میں مقدمے میں ہی مولانا مہر نے جمع کیا جو نقل کیا ہے کہ اللہم ابن تیمیہ کے زمانے میں ایک شخص تھے شاید سنا بہی نام میں مجھے ذرا گڑڑڑ ہوئی جاتی ہے تو بہت بڑے منطق و فلسفہ کے عالم تھے ایک دن شیخ کے درس میں آئے درس ختم ہو گیا مسجد میں سب لوگ چلے گئے یہ بیٹھے رہے ہیں اللہمہ ابن تیمیہ سمجھ گئے کہ ان کو کوئی پرائیوٹ بات کرنی ہے انفراضی ملاقات کی پوشا کہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے کہاں ہاں کہاں بولیے کیا کام ہے مجھ سے لگنے لگے میں فلا فلا بہت بڑا عالم ہوں مجھے فلسفہ اور منطق کے سلسلے میں لوگ میری طرف رجوع کرتے ہیں شیخ بس ختم کر رہا ہوں چل رہا ہوں آپ کے ساتھ جیج تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو مجھ سے کیا کام تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں مشورہ کرنے رہنمائی لینے کہ میں گتھیاں سلجھاتا ہوں رات رات بھر جاک کے جو ہے یہ مسئلہ یہ سوال اس کا یہ جواب اس کا یہ جواب یہ میں سوچتا رہتا ہوں نید نہیں آتی اور میں ایک قسم کی بیچائنی اور استعراب کا شکار رہتا ہوں بہت حیران رہتا ہوں بیچائنی اور استعراب کا میں مقتلعہ کے میں بہت پریشان رہتا ہوں کیا کروں اس کا کوئی علاج بتائیے تو اللہمائی ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان کی طرف دیکھا کچھ دیرگور کرنے کے بعد کہا کہ آپ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کا مطالعہ کشی کیا نتیجہ نکلت جو میں بتا رہا ہوں اپنے اس سوال کے جواب میں یہ جواب اکل کے گھوڑے دوڑا کے کہ ماہر بھی ہو جاتے ہیں چین نہیں ملتا چین ملتا ہے رسول کی تعلیمات کو جاننے اور آپ کی سنت پر عمل کرنے میں اور آپ کی سنت اللہ رب العالمین کے کلام وہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں یعنی قرآن و حدیث پر عمل دونوں آپ کے یہاں ملتا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے سپر عمل